بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین استفا درود بھیجی محمد علم اب سے فقط چند دن بعد رمضان کا چاند زمین کے افق پر نمودار ہوگا اور اپنی زبانے بے زبانی سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ نہ جانے کتنی ہی بار میں اپنی تمام رحمتیں برکتیں مغفرت عذابِ خدا سے نجات کا مجدہ یہ تمام چیزیں سنا چکا ہوں دے چکا ہوں لیکن یہ مومن پھر بھی ویسے ہی گناہوں میں مبتلا اس سال بھی نظر آ رہا ہے شاید یہ سال ایسا نہ ہو اور ہمیں کچھ ایسے کام انجام دے دیں ہم کہ پھر آئندہ سال تک یہ تقویہ جو ہم رمضان سے حاصل کرتے ہیں یہ محفوظ رہ سکے اصل مسئلہ روزے رکھنا نہیں روزے سب رکھ رہے ہیں رکھ لیں گے رکھتے رہے ہیں بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس سال سے روزے پچاس پچاس سال سے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ رمضان سے جو ہم تقویہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا تقویہ یا تو شبعید زائع ہو جاتا ہے یا وہ سارے کا سارا تقویہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مکمل طور پر زائع ہو جاتا ہے بہت بڑا پرائز بانڈ جس طرح کسی کا نکل آئے بہت بڑی انامی رقم مل تو گئی ہے اس کو لیکن مثلا چور ڈاکو سے لے کے چلے گئے اس نے لاپرواہی میں کہیں رکھ دی اور زائع ہو گئی کتنا افسوس ہونا چاہیے جبکہ پروردگار عالم جو غرض و غائت رمضان جو ہے وہ بیان کر رہا ہے لال لکم تتقون شاید کہ تم متقیر پریزگار ہو جاؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے سالہ سال سے رکھنے کے باوجود آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں علاج جیسا جیسا ہوتا جاتا ہے کامیاب علاج اسے کہا جاتا ہے کہ مریض کے اندر کوئی افاقہ نظر آئے مریض کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر نظر آئے جب ہسپتال سے مریض ڈسچارج ہو تو پھر اس وقت گھر جاتے وقت اس کی طبیعت جس وقت ایڈمیٹ ہوا تھا اس سے بہت بہتر نظر آنی چاہیے آخر یہ کیسا رمضان ہر سال آتا ہے کہ شب عید ہی جو روزے دار ہے وہ پہلے سے زیادہ بیمار نظر آنے لگتا ہے تقوی کے بجائے گناہوں پر پہلے سے بہت زیادہ مستعد نظر آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دعوی کی یعنی رمضان کے اندر مستقل طور پر تقوی کے اندر بے تہاشا اضافہ ہونا چاہیے تھا لیکن اضافے کے بجائے ہم تنزولی ہم کو نظر آتی ہے پیپردگی ویسے ہی میک اپ نامحرموں کے سامنے آنے کے حوالے سے موسیقی گناہ مکس گیدرنگ یہ سب شب عید سے ہی شروع ہو جاتے ہیں مرض حضرات صبحی صبح اٹھ کر مثلا جو اگر شیو ان کے بڑھ جاتی ہے تو داڑی مونتے ہیں عید کے دن عید کے دن خاص طور پر بہت ہی بڑی کثیر تعداد جو لوگوں کی ہوتی ہے ان کے نماز فجر قضا ہوتی ہے وہی برائیاں بلکہ مزید اضافے نظر آتے ہیں مثلا دیکھیں اگر آپ کسی کو اپنا فریج ٹھیک ہونے کے لیے دیں آپ کا فریج خراب ہو جائے ایسی خراب ہو جائے ایسی ٹھیک کرنے کے لیے دیں گاڑی خراب ہو جائے میکنیک کو گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے دیں اور ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو کہ آپ کو ملے تو ایک دفعہ دو دفعہ آپ کا رییکشن کیا ہونا چاہیے کتنا غصہ آنا چاہیے آپ کو کہ بھئی ہر دفعہ آپ کو دے رہے ہیں یہ کیسا آپ ٹھیک کر کے دے رہے ہیں تو یہی ہم اپنے روح کی اور ہالنگ ہر سال رمضان میں کر رہے ہیں اپنے اوپر کتنا غصہ آنا چاہیے کتنے سال کے رمضان میں ہم اپنے روح کی سروس کروا لیتے ہیں اور ہالنگ کروا لیتے ہیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ ہمارے روح گناہوں کے اندر آلودہ نظر آتی ہے ایک ایک کر کے بھی ٹارگٹ کیا جائے گناہوں کے سلسلے میں تو بہت آسانی کے ساتھ تمام گناہوں سے اپنا پیچھا چھوڑا سکتے ہیں دیکھیں اب دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر یا تو مریض ٹھیک نہیں ہو رہا اس کی یا آپ نے کوئی چیز صحیح ہونے دی اس کے سلسلے میں بھی یا تو ٹھیک کرنے والا بلکل لا پرواہ مثلا مریض اپنا علاج صحیح نہیں کر رہا ہے یا مثلا گاڑی ٹھیک کرنے والا وہ ریپیرنگ صحیح نہیں کر رہا ہے سالہ سال گزر رہے ہیں لیکن علاج مثلا صحیح نہ ہو خود میرے اپنے ایک دوست تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد پچاس سال سے ایک حکیم صاحب کا علاج کروا رہے ہیں پائلز کے سلسلے میں پچاس سال سے علاج چل رہا ہے میں نے کہا بھائی ایسا کون سا علاج ہے جو پچاس سال میں نہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا نہ ان کو کوئی افاق ہو رہا ہے پھر بھی وہ کیے چلے جا رہے ہیں تو بعض وقت یا تو صحیح طریقہ کار کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے یا مریض دواؤں کے ساتھ احتیاطیں نہیں کر رہا ہے پرہیز نہیں کر رہا ہے پلٹ پریشر کی گولی کھاتا ہے ساتھ میں نمک بھی بہت زیادہ اس نے کیا ہوا ہے مثلا یا مشین کی سرویس وہ کروا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ تیل پانی چیک کرنا ہوتا ہے اس کی اور بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے دیکھیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ بہت پہلے سے خیال رکھنا ہوتا ہے جب بالکل ہی نقصان سر پر آ جائے پھر ہم خیال کرنا شروع کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتا زمانہ تعلیمی میں جب ہم وارڈ وغیرہ جاتے تھے اور وہاں ڈیوٹیز لگتی تھیں اور اس میں جو مریضوں کی ہسٹری وغیرہ لینی ہوتی تھی تو ایک دفعہ تھروٹ کینسر کا ایک مریض تھا اس کے پاس ہم گئے گلہ اس کا اتنا بڑا پھولا ہوا ہے وہاں پر ٹیومر نکلا ہوا ہے اس کے تو ہم نے کہا بھئی سگریٹ کب سے پی رہے تھے کہہ رہا سگریٹ تو میں بہت عرصے سے پیتا تھا لیکن اب تو میں نے چھوڑ دی اتنا آگے بڑا ہوا ہے کینسر تمہارا کب چھوڑی کہاں بھی ایک ہفتہ ہوا ہے چھوڑے ہوئے ارے بھائی اتنا زیادہ آپ نے خراب کر لیا اپنے مرس کو اب اور آپ نے پہلے عیدیات نہیں کی اب ایک ہفتہ پہلے آپ چھوڑ رہے ہیں تو کیا اس سے فرق پڑے گا تو دیکھئے مسئلہ صرف یہ ہے کہ تقویے کو صرف حاصل نہیں کرنا ہوتا بلکہ تقویے کی حفاظت بھی بہت ضروری ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے نمازیں پڑھ لیں نمازوں کو بچانے کی فکر نہیں روزہ رکھ لیا روزے کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ایسا یہ جیسے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پانی کی ٹنکی آپ بالکل فل کر لیں اور اس کے بعد گھر کے سارے نل بھی کھول دیں سارا پانی ڈرین ہو جائے گا بہترین ایسی جو ہے وہ کولنگ کر رہا ہوں اور ساری کھڑکیاں دروازے آپ کھولتے ہیں ساری کولنگ ختم ہو جائے گی تو تقویے بھی ایک ایسی چیز ہے تقویے دیکھئے مسلسل رہنے والی چیز نہیں ہے ہاں حفاظت کریں تو رہ سکتا ہے ورنہ ایک ہی دن میں تقویے کئی مرتبہ آتا ہے اور جاتا ہے ایک ہی دن میں عدالت ہو سکتا ہے کئی دفعہ آئے اور جائے تو آج ہم کچھ ایسے طریقہ کار کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا احتمام پورے سال اگر رکھا جائے تو رمضان سے حاصل کیا گیا تقویے نہ صرف یہ کہ آپ محفوظ کر سکتی ہیں بلکہ اس کو چلا سکتی ہیں آپ اگلے سال تک اگلے سال تک آپ رمضان سے حاصل کیا گیا تقویے کو کوئی شخص چاہے تو اس سے استفادہ کر سکتا دیکھیں سب سے پہلے تو دماغ میں ایک چیز کا ضرور خیال رہنا چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ موجود ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت مسجد میں ہوتے ہیں اس وقت اللہ ہوتا ہے جس وقت مدرسے میں ہوتے ہیں کچھ اللہ کا خیال ہوتا ہے رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہے ایسا نہیں کہ شبعید اللہ تبدیل ہو گیا ماذا اللہ روزعید تبدیل ہو گیا آئندہ زندگی میں تبدیل ہو گیا عیسائیوں کی طرح ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ بس چرچ کی حد تک مذہب کی پابندی کر لی اور اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد ویسی پورانی حالت پر واپس لوٹ گئے ایسا نہیں دیکھئے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری ایک دفعہ یہ ممبر پر گئے اور کہا کہ لوگوں آج میں کیسا نکتہ بیان کرنے جارہوں تو شاید جو شاید اس سے پہلے تم نے کبھی نہ سناو لوگ حیران اور متجسس ہو کر سننے لگے کہا کہ دیکھو تم نے اب تک یہ سنا ہے تمام وائزین سے اور علماء سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو میں کہتا ہوں اللہ کے ساتھ شریک قرار دو مجمع پر سنناٹا چھا گیا لوگ حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ شیخ جعفر شوستری کیا شرک کی دعوت دے رہے ہیں تو کہا سنو یہ دل جو ہے یہ حرام خدا ہے ہزاروں محبتیں تم نے اس دل کے اندر قرار دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے قرار دو میں اس کو منع نہیں کرتا ایک محبت اللہ کی بھی قرار دے دو ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہی خوا کیوں نہ صحیح اللہ کے لئے بھی وقف کر دو اس دل کے اندر تم نے تو دل اپنے دل کو مکمل طور پر غیروں کی محبت کے ساتھ بھر رکھا اس میں اللہ کی محبت تو کسی بھی جگہ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم ساری محبتیں نکال دو سب محبتوں کے ساتھ مال کی محبت کے ساتھ اولاد کی محبت کے ساتھ رشتہ داروں کی محبت کے ساتھ ایک اللہ کی محبت کو اور شریک کر لو اور دل سے اللہ سے محبت کرو دیکھئے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے ڈرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ڈرتے ہیں جیسے ایک ظالم بادشاہ سے ڈر آ جاتا ہے ماذا اللہ بھئی بہت ڈر لگتا ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں بہت ڈر لگتا ہے اللہ کی ذکر جہاں پر ہو لوگ کہتے ہیں وہی درس و تدریس ایک وحشت محسوس ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے یہ اللہ سے محبت نہیں اگر کسی کو ہے بھی تو صرف اللہ کا ایک ایسا خوف ہے جو ایک ظالم بادشاہ کا جس طرح سے خوف کیا جاتا ہے تو اب دیکھیں رمضان کا ایک حدف ہے رمضان سے آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے رمضان کا حدف آپ اس وقت حاصل کریں گی جو بہت اہم بات ہے اور آج سے آپ میں کوشش کروں گا کچھ ایسی باتیں اس کے اندر ذکر ہو جائیں کہ آپ اپنے زندگی کا حدف اور مقصد تلاش کریں دیکھیں کائنات کی جتنی مخلوق ہے وہ سب ایک حدف اور مقصد کے تحت کام کر رہی ہیں اس کا ایک حدف اور مقصد ہے جس کے تحت وہ خلق ہوئی ہے اور وہ اپنے اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں دیکھیں پہلے تو یہ بات ہے نا کہ رمضان کا کوئی حدف ہونا چاہیے میں نے کہا کہ رمضان کا حدف تو ہم ابھی آگے چل کر تلاش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے زندگی کا بھی تو کوئی مقصد ہو اب کی جب کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد تخلیق ہے جس کو وہ پورا کر رہی ہے سورج ہے اس کا ایک مقصد تخلیق ہے وہ اسے پورا کر رہا ہے اور چاند کا ایک الگ مقصد تخلیق ہے ستارے ہیں سیارے ہیں جانور ہیں یہ جمادات ہیں یہ پودے ہیں یہ درخت ہیں یہ پہاڑ ہیں ہیوانات ہیں اس سب کے سب کا ایک مقصد تخلیق ہے جسے وہ پورا کر رہے ہیں ایک پورا نہیں کر رہا ہے تو یہ فقط حضرت انسان کائنات میں ہر مخلوق کا مقصد حیات ہے تو پھر آپ کا کیوں نہیں دیکھیں بات ہے نا مومن بغیر مقصد حیات کے زندگی کیسے گزار رہا ہے جبکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیات بھی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ عبادت کے لیے عبادت سے مراد فقط نماز اور روزہی کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے یہ بھی اس کے اندر آتا ہے لیکن اس کی معرفت کو اس کی اطاعت کے تحت زندگی بسر کرنے تو احکامات خدا کے تحت زندگی بسر کرنا مکمل یہ آپ کا حدف زندگی بتائے گیا ایک اور مقصد بھی روایات کے اندر بتائے گے جسے عام طور پر اس موقع پر پیش نہیں کیا جاتا کہ ماں کی گوت سے قبر تک علم حاصل کرو یہ بھی ایک مقصد بتائے گیا یعنی ایک مومن کا ایک مقصد تقلیق ہے علم حاصل کرنا اور ظاہر ہے کہ پھر اطاعت اس علم کے مطابق عمل کر کے اطاعت کے اندر زندگی گزارنا تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے بچپن سے ہی بچوں کو بھی حدف اور مقصد یہ نہیں بتایا جاتا بچوں کا حدف اور مقصد کہ اس ان کو کھیلانا کھیل کے اندر لگا کے رکھنا تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ٹی وی کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے اسی طریقے تھوڑا سا اور بڑا بچہ ہوتا ہے تو بجائے کہ اس کو حدف اور مقصد کے تحت زندگی بچپن سے اس کا ایک ٹارگٹ بتائے جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ بننا ہے خالی وہ نہیں کہ بس ڈاکٹر بننا ہے اور پائلٹ بننا ہے اور فلاں چیز بننی ہے وہ صرف ایک رٹی رٹائی ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس کے لئے الگ ہے کہ غدامات کرنے پڑتے ہیں ایک بطور مومن بھی تو اس کا ہمیشہ ہمیشہ ایک زندگی گزارنا ہے آخرت میں بھی اس کے لئے بھی ایک حدف اور مقصد صرف ایک دنیا ہی کا تو حدف اور مقصد نہیں جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی اس کے اوپر بھی خیر خاطر خواہ کام نہیں ہوتا لیکن بچوں کو بھی اسی کے اندر لگا دیا گیا ہے کہ ان کا بھی گویا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ کھیلتے رہیں حالانکہ کھیلنے کو منع نہیں کیا جارہا لیکن صرف یہ بتانے کے لئے کہ لوگوں کا یہ ہو گیا نوجوان ہیں ان کا مقصد حیات لگتا ہے کہ فقط اور فقط جو ہے وہ فلمیں دیکھنا اور گانے سننا اور کمپیٹر پر بس چیٹنگ کرتے رہنا یا موبائل فون ہر وقت ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنا یا کچھ نہیں تو جب ہر تھوڑے تھوڑے دن بعد کوئی مرلڈ کپ ہونے لگتا ہے تو کبھی جو ہے اولمپکس ہونے لگتے ہیں تو کبھی کوئی چینکنس ٹرافی ہونے لگتی ہے وہ ہر وقت بس نوجوان کھیلوں کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں اور سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوئے ہیں تو آپ خود سوچیں یا آبارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں یا گپ شپ کے اندر لگے ہوئے ہیں یا آوٹنگ کے لیے لگے ہوئے ہیں یا تفریحات کے اندر نوجوان لگے ہیں یہ مقصد حیات ہے ان کا کہ ہر وقت فقط اور فقط ان چیزوں کے اندر مصروف رہا جائے تو دیکھئے بچپن ہی سے خواتین ہیں مثلا ان کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ اسے بننا سوارنا ہے اور بیوٹی پارلر کے چکر لگانا ہے اور کپڑوں وغیرہ کے اندر جو ہے وہ مصروف رہنا نوجوان لڑکوں کا یہ ہے نوجوان لڑکیوں کا اضافی طور پر کمپیوٹر اور چیٹنگ اور موبائل فون اور اس کے علاوہ جو ایک اضافی چیز ہے وہ یہ بھی ہے جس کے اندر اتنا زیادہ وقت وہ کھا جاتی ہیں تو بہرحال دیکھئے وہی میں نے کہا کہ بچپن ہی سے اگر ایسی اس کا انتظام ہو جائے تربیت کا انتظام ہو جائے قرآن سے ان کا ارتباط بڑھا دیا جائے ابھی آگے چل کر اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ وہ کیسے ہوگا تو پھر واقعہ تنہ ایک تبدیلی محسوس ہوگی مقصد حیات کا شروعی سے تعین ہو جائے گا بچپن سے ہی اگر قرآن سے بچے کا ارتباط ہو جائے خالی وہ نہیں کہ صرف آئے قاری صاحب آئے زیر زبر پیش کے لحاظ سے قرآن پڑھنا سکھا دیا وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے لیکن ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے مثلا پھر کوئی بھی تمام چیزیں اگر ایسا اس کا ارتباط ہو گیا تو کوئی بھی چیز اس کو اس انداز سے بہکا نہیں سکے گی بچپن سے ایک مضبوط کردار کے ساتھ اور ایک مضبوط شخصیت کے ساتھ یہ بچہ عمر کے منازل کو تیہ کرے گا اور جب بلوخ کے حد تک پہنچے گا تو یہ تمام چیزوں پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے وہ اس کا پوزیٹیف فائدہ لے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو منع کر رہے ہیں کہ سائنسی جتنی اجاداتیں ان سے استفادہ نہ کیا جائے بلکہ گمراہی والی چیز کی مضمت کرنا مقصود اسی طریقے سے مثلا بچپن سے ایسا ارتباط جو ہے وہ اگر بڑھا دیا جائے اچھی تربیت اس کی کر دی جائے اس کا ایک مقصد حیات تیہ کر دیا جائے دیکھیں اب یہ دو شخص تین شخصیات آپ کے سامنے بیٹھیں گئے سب سے دائیں طرف تو آیت اللہ خوئی لیکن یہ دو عظیم شخصیات جو ان کے برابر آیت اللہ خوئی کے بلکل برابر میں درمیان میں جو ہیں آیت اللہ خوئی کے والد علی اکبر خوئی اور ان کے بلکل برابر میں آیت اللہ سید جواد خامنائی ہیں یعنی آیت اللہ خامنائی کے والد ایک طرف آیت اللہ خوئی کے والد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بلکل برابر میں یہ دو عظیم باپ ایسی زبردست تربیت کی دونوں نے اپنے بیٹوں کی کہ ایک یعنی واقعی اس کا سمرہ اور پھل جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آئی یہ دونوں دوست تھے دونوں دوست یعنی ساتھ بیٹھ کے تصویر جو اس انداز سے کھجوا رہے ہیں دونوں دوست اور دونوں کی ایسی زبردست تربیت کہ جہان تشیعہ کا ایک آج تک آیت اللہ خوئی جو ہے نابغہ روزگار شخصیت اور رہبر معظم کے تو سب کو اس لحاظ سے پتا ہی کتنی دینی خدمات یعنی واقعیتاں پھر اس کا سمرہ اور پھل ایسا نہیں کہ بس یہ بھی اسی طریقے سے زندگی گزار رہے تھے جیسے ہم گزار رہے تھے ایک حدف تھا ایک مقصد تھا ایک خاص تربیتی عمل سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی پروڈکٹ انسان حاصل کرتا ایسی ہماری طرح نہیں کہ رات دن فسکو فجور کی تمام چیزیں کے محول کے اندر بچے کو رکھا جائے اور اس سے پھر ایکسپیکٹیشن کی جائے کہ یہ بڑا مقدر سے بیلی ہو جائے گا اور جناب بہت علم و فضل کے اندر جو بڑا ہو جائے گا جب بھی یہاں سے کوئی ایسی شخصیات نظر بھی نہیں آتی ہیں وجہ ہے کہ پورے کا پورا محول اس قسم کا بنایا ہوا ہے یہاں تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لوگوں کے ساتھ جو لطیفے کے طور پر بھی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ بڑے ہو کر کوئی کیا بنے گا تو دماغ میں بچوں کے یہ ہو تو کہتے ہیں جناب میں دولہ بنوں گا بڑے ہوگی مثلا کسی نے پوچھا کہا دولہ بنوں گا کہا کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کیلئے کیا کروگے کہا کہ میں ان کے لئے بہو لے کر آؤں گا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ تم سے کیا چاہتے ہیں کہا پوتا چاہتے ہیں مجھ سے مقصد ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہہ رہا شادی ہے میری زندگی کا مقصد تو چاہے لڑکیں ہوں چاہے لڑکیاں ہوں زندگی کا مقصد فقط یہ ہے کہ کسی طریقہ سے شادی ہو جائے اور دین کہیں بھی مقصد نہیں یہ تو سب چیزیں دنیا کے ادبار سے چیزیں ہوتی رہیں لیکن مقصد کے تحت جسے زندگی گزارنا کہا جاتا ہے کہ الہی مقصد کے تحت یہ نظر نہیں آتا لیکن جانور اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں بقول آیت اللہ دست غیب کہ ہم پیٹ اس وجہ سے بھر رہے ہیں کہ اس کو خالی کرنا ہے اور خالی اس لیے کرنا ہے کہ دوبارہ اس کو بھرنا یہ بے مقصد زندگی ہے جس مقصد کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو تو اس چیز کو بیکار سمجھا جاتا ہے مثلا یہ پنکے جتنے لگے ہوں اگر یہ صرف آواز دیتے نہیں اس ہوا نہ دیں تو آپ کو ان کے بار غصہ آئے گا کہ جو مقصد تخلیف تھا یہ پورا نہیں کیا انہوں نے ایسی جو کہ ٹھنڈک دینا اس کا کام ہے اور یہ گرم ہوا نکالتا رہا ہے ہیٹر کی طرح سے تو آپ اس کو نکال لگا کے پھکوا دیں گے کہ یہ مقصد ہی نہیں تھا اس کا یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہے لہٰذا بیکار تو دیکھیں جسم کے بھی ہمارے جتنے بھی آزائن سب کا ایک مقصد دل الگ کام کرتا ہے جگر الگ کام کرتا ہے فیپڑے جو ہیں وہ الگ کام کرتے ہیں تلی ہے دماغ ہے ہمارا گردے ہیں ان سب کا ایک مقصد ہے جو سب اپنے اپنے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے ایک مقصد کو پورا نہ کرے تو وہ بیمار سمجھا جائے گا اور اگر وہ بیماری حد سے زیادہ اس طرح سے بالکل اپنا کام کو فنکشن کو چھوڑ دے تو موت کے اوپر یہ نتیجہ جا کر نکلے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام جسم کے اجزاء کا تو مقصد تخلیق ہو اور اجزاء کا جو مجموع ہیں آپ یعنی کل وہ بیمقصد زندگی گزار رہا یعنی جوز جسم کے جب ہر جوز کا ایک مقصد ہے تو کل کیسے بیمقصد رہ سکتا ہے یعنی آپ دیکھیں خود قرآن نے یہ بات کہی کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ فقط تم تم کو ایسی عباس پیدا کر دیا گیا ہے اور تم پلٹ کر اللہ کے پاس نہیں آو گے یعنی ایسی بس زندگی گزارنے کے لئے تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے تو ایسا نہیں تو اس رمضان کے اندر آپ کو ایک انفرادی حدف کا تعیون کرنا ہے اور ایک اجتماعی حدف زندگی کا بھی تعیون کرنا ہے خود کو کہاں تک آپ کو لے کر جانا ہے یہ مسلسل ٹائم گزر رہا ہے ہمارا اور آپ کا آپ کو خود کو کیا بنا لینا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ایک حدف زندگی کا تعیون ہونا چاہیے تاکہ جب الہی حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے قائم ہو جائے تو کسی صلاحیت کے ساتھ کسی خدمت کے ساتھ امام کی اس حکومت کے اندر آپ کام آسکیں لیکن پیغمبر اسلام کا خود ایک مقصد ہے نمہ بوئیس تو لیوت اممہ مکارم الاخلاق کہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے مبوس ہوا ہوں بھیجا گیا ہوں یعنی پیغمبر کا ایک مقصد تخلیق ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنا وسیعت نامے کے اندر جو مقصد زندگی بیان کیا تھا کہ عمر بالمعروفہ نہیں ہنی المنکر وہ امام کا تھا اسی طریقے سے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں اللہم صلی اللہ علیہ السلام ان کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ زمین پر جس طریقے سے زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی امام قسط و عدل سے اس کو بھر دیں گی یہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے جو آپ نامازیں انجام دے رہی ہیں ان کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ فہوش اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں یہ جو روزہ ہے اس کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ متقیو پریزگار بن سکیں یہ جو زکاة آپ دیتی ہیں اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ کے مال جو ہے آپ کا پاک ہو جائے ایک غرض جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کا ایک حدف اور مقصد ہے جو آپ عمال بھی انجام دیتی ہیں تو آپ کو اپنے یہ واقعہ تن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حدف زندگی کا تعین کریں کہ آپ کے اندر کیا صلائیت ہے یا چھوپی ہوئی صلائیت ہے اسے اجاگر کریں اس کے تحت ایک عم بنا کر زندگی کو گزاریں یہ زندگی بس آپ کو گزار رہی اگر حدف نہیں ہے بے حدف ہے کوئی مقصد حیات نہیں ہے کوئی ایک ٹارگٹ آپ کو ایچیو نہیں کرنا ہے دنیا کے بھی ٹارگٹ اپنے آپ بنائیں جو بھی کامیابیوں کے سلسلے میں اور اس طرح آخرت کا بھی ایک ٹارگٹ جہاں ہمیشہ رہنا اس کو نظرانداز کیوں کر رہے ہیں جبکہ ہمیشہ کی زندگی وہی تو بہرحال جب یہ حدف ہوئے زندگی کا ایک تائین ہو جائے گا تو پھر بات آگے پڑے گی آپ کوئی دین کی خدمت کے حوالے سے اگر آپ کو حدف بنانا ہے وہ بنائیے کسی اور شعبے کے اہدبار سے حدف بنانا ہے وہ بنائیے آپ کہیں کہ جناب میں علمی خدمت کرنا چاہتی ہوں اس کے لئے الگ طریقے سے کام کرنا پڑے گا آپ کہیں میں اپنے مال کو حدف بناؤں گی مال کو خرچ کروں گی فلا فلا پروجیکٹ میں اس میں کوئی جسمانی اہدبار سے اپنی کسی صلاحیت کو دینا چاہے وہ کر سکتا ہے مثلا کسی کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے جیسے بہت ساری خواتین آپ میں سے خدمات انجام دے رہی تھیں ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی وہ درس اپنے ہاتھ سے لکھا کرتی تھی اور پھر فوٹو کاپی بہرحال زندگ ایک مقصد ہے ایک خودانے ایک صلاحیت دیئے دین کے کام کے لئے استعمال کر رہی تھی کوئی کمپوزنگ بہت اچھا خاتون کرتی ہیں کوئی آرٹسٹ ہے مثلا کوئی کمپیوٹر کا ماہر ہے کوئی مثلا ڈریس ڈیزائنر ہے ہر لحاظ سے آپ کوئی ایسی چیز کر سکتی ہیں کہ مثلا عورتوں کا پردہ بھی اس میں محفوظ ہو جائے پردے کی کوئی خلاف عرضی بھی نہ ہو اور اچھا کپڑا بھی پہننے میں اپنا دماغ کو لگائی سوچی کہ کونسی ایسی طریقہ کار میں اختیار کر سکتی ہوں جس سے اسلام کی اس صلاحیت کے تحت آپ اسلام کی کوئی خدمت کر سکے تو بہرحال یہ چیز ایسی کہ جب یہ حدف زندگی کا تعین ہو جائے گا تو پھر رمضان کا حدف کی ہم طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اچھا اب اس کے بعد ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے تو دیکھیں رمضان کے اندر اگر آپ پورا رمضان زائع ہو جائے گا یقین جانی اگر آپ نے اس دوران اپنے اندر سے کچھ راسق برائیوں کو اس رمضان میں ختم نہیں کیا اب گاڑی جو ہے سمجھیں برک شاپ کے اوپر آگئی اب اسے ٹھیک ہو کر جانا چاہیے کہ خراب ہو کر کیوں وہ واپس جا رہی تیس دن گاڑی جو ہے وہ میکینک کے پاس کھڑی رہے اور اس کی مسلسل اوور ہالنگ سرویس اور سارے اس کے اوپر کام کرتے رہیں اور جب تیس دن گزر جائیں تو ویسی خراب واپس جائے تو لازمی چند برائیوں سے اپنا پیچھا چھوڑا لینا ہے جس میں سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ غیبت اس دفعہ کا حدف بنا لیجی آپ کہ میں اس پورے رمضان بھی اور رمضان کے بعد بھی چار میں برائیوں کا آج کم سے کام آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں کہ جو اس رمضان کے اندر آپ کو حدف بنانا ہے کہ میں ان چار برائیوں کو ہر صورت میں ختم کر دوں گی ابھی میں بہت بڑی سال کی گناہ قبیر ہے کہ فیرست آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا آپ فقط چار اہم ترین برائیاں جو علالخصوص رمضان میں بھی انجام نہیں دینی ہیں آپ نے اور آئندہ زندگی میں بھی اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو آپ سمجھئے کہ بہت آپ کے لیے یعنی واقعتاً آپ اپنے تقویے کو محفوظ کر لیں گی جو ہمارا عنوان ہے کہ ماہ رمضان سے حاصل شدہ تقویے کو محفوظ کیسے کریں کچھ نیکیاں پیدا کرنی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے حاصل کریں اور چند برائیوں سے پیچھا چھوڑانا ہے تو دیکھیں غیبت سے اپنا پیچھا چھوڑانا ہے غیبت سے اور ایسی چیز ہے غیبت کہ شیخ عباس قمی شیخ عباس قمی اتنے حساس تھے غیبت کے معاملے میں جن کی آپ مفاتی الجنان پڑھتی ہیں کہ کسی میں جررت نہیں ہوتی تھی کہ جہاں شیخ عباس قمی موجود ہوں وہاں پر کوئی غیبت کرسکے خواہ کتنے ہی مقام کا حامل آدمی ان کے سامنے کیوں نہ بیٹھا ہو بظاہر کتنے ہی اونچے طبقے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو کوئی ان کے سامنے غیبت نہیں کرسکتا تھا اور غیبت اور جھوٹ سے اس قدر علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر پرحیز کرتے تھے کہ تصور سے بالا ہے غیبت اور جھوٹ سے جب مرض موت میں گریفتار تھے اور انتقال ہونے والا تھا اور تہران کے ایک ہسپٹل میں تھے تو ایک عالم دین ان سے ملاقات کیلئے آئے تھے دیکھا کہ شیخ عباس قمی بہت فکر مند ہے کہا کہ آپ کیوں اتنے زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں کہا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے فکر مند نہیں ہوں بلکہ میں ایک دفعہ سفر حج پر گیا تھا اور دیکھیں بنیادی طور پر شیخ عباس قمی رئیس المحدثین کہلاتے ہیں محدث تھے حدیثیں جمع کرنا اور اس کو جو پھیلانا ان کا کام تھا تو محدثین کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اجازہ روایت لیتے ہیں تو اتنی زیادہ ماہر تھے حدیثوں کے جتنے بھی غیر شیعہ افراد تھے ان کی حدیثوں کے اوپر بھی بہت مہارت رکھتے تھے تو کہنے میں سفر حج پر گیا تھا اور وہاں ایک محدث سے حجاز کے اجازہ روایت مجھے لینا تھا تو میں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں کچھ غلط باتیں کہیں کہ جن کو میں نے وہاں بیٹھ کر سنا لیکن مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے فوری طور پر ان کی باتوں کو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا اور مجھے ان کو روکنا چاہیے تھا حالانکہ اپنا بھی کوئی عمل نہیں تھا ان کی نظریہ کے حامل اور ان کے مذہب کے پیروکار بھی نہیں تھے کہ بہت زیادہ عمر بالمعروف واجب ہوتا لیکن ان کی فطرت اتنی زیادہ سلیم تھی شیخ عباس کمی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا میں نہیں مرض موت میں تقریباً حالت احتزار جیسی کیفیت ہے اس کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں شیخ عباس کمی کہ مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس موقع پر کیوں آخر ان کو نہیں روکا تھا تو اندازہ لگائے کہہ رہے ہیں کہ جس ادبار سے غیبت سے بچتے تھے تصور سے بالا کسی طریقے سے امام خمینی بھی اول جوانی سے جو الٹے ہاتھ پہ امام خمینی جوانی کے بالکل ابتدائی دور سے اس حد تک غیبت سے پرہیس کرتے تھے اس حد تک غیبت سے پرہیس کرتے تھے کہ جب کبھی ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے سوشل آدمی بھی تھے تو کوئی عمومن یہ ہوتا ہے کہ غیبت سننے بھی پڑ جاتی ہیں لوگوں کی تو جب کوئی غیبت کرتا تھا تو فوراں اس کی مناسب توجی پیش کر دیتے تھے کہ یوں نہیں کہا ہوگا یوں کہا ہوگا ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا تو کبھی بھی سننا برداشت نہیں کرتے تھے اور باتوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے فوری طور پر اگر کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی فوراں عمر بل معروف کرتے تھے اور باتوں کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر دیتے تھے کہ وہ بات ہی ختم ہو جائے تو اس کو آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کر کے وہ سن لیجئے گا جس میں ہم نے طریقہ کار بھی بیان کییں گے غیبت سے کیسے اپنا پیچھا چھوڑا آئے جائے باقاعدہ اس موضوع پر آپ تقریبا سب کے درست بھی ہو چکے ان کو ایک دفعہ اور سن لیجئے گا لیکن ایک ٹارگٹ اور حدف بنائیں کہ اس رمضان سے بس آئندہ سے اس برائی سے میں اپنا پیچھا چھوڑا آ رہی ہیں اگر بہت ہی ایسی حلکا سا دل میں خیال ایک خواہش سے پیدا ہو رہی ہے اور عملی اقدام کچھ نہیں کیا تو ایسے سو رمضان آئیں گے اور جائیں گے اور روحانی اعتبار سے وہیں کے وہیں رہیں گے اور لالکم تتقون جو مقصد روزہ تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گو تو یہ اس کا اگر آپ نے اسی رمضان سے حدف مقرر نہیں کیا دوسری چیز جس سے آپ کو پیچھا چھوڑانا ہے چار برائیوں میں سے خالل خصوص جھوٹ سے جیکھوٹ اور بہتان قرآن کی آیات میں یہ بات کہی گئی کہ گویا وہ شخص آیات الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اور بہتان بانتا ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات پر سب سے زیادہ یقین کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو خود سچ بولتا ہے وہ خود سچ بولتا ہے تو دوسرے کو بھی سچا سمجھتا ہے یقین کر لیتا ہے اور جو ہر شخص کی بات جھوٹلاتا ہے وہ زیادہ تر وہی جھوٹلاتا ہے جو خود جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے طرح کا قیاس کرتا ہے دوسرے کو بھی حتیٰ کہ کینی اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی پیش کر دی جائے تو اس کو بھی جھوٹلا دیتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث آپ نے لگائی جو ان کا کوئی ذاتی تجربہ اس کے خلاف ہے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہوگی یہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں ماذا اللہ اس طرح کی بات فوراں جھوٹلا دیتا ہے یعنی انسان جو خود ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ تمام خبائص اور برائیوں کو وہ ایک مکان میں بند کر کے جو اس کا تعلہ لگایا گیا ہے اس کے پر جھوٹ ہے بس تعلہ وہ کھولی ہے اس کی چابی ہے وہ جھوٹ ہے چابی سے تعلہ کھولی ہے تو پوری خبائص کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے جو اس مکان کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو یہ دوسری چیز ایسی جھوٹ کے موضوع پر بھی اس سے پیچھے چھوڑانے کے طریقے بھی وہ سب کے سب ہم اپنے درس کے اندر جو پہلے یہاں پر ہو چکا ہے وہ بیان کر چکے ہیں اس کو دوبارہ سنیے کا لیکن اس کو بھی ٹارگٹ بنانا ہے کہ کسی بھی صورت جھوٹ کو خاطر میں نہیں لائیں گے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور جو شرعی طریقے بتائے گئے ہیں توریے وغیرہ کہ وہ آپ کو وہ آپ ان کو البتہ استعمال کر سکتی ہیں کبھی وقت ضرورت پیش آ جائے ورنہ واقعتاً وہ ہے کہ انسان اپنی نجات اس میں جھوٹ میں سمجھتا ہے جبکہ اس میں حلاقت پوشیدہ ہوتی ہے بہت سے حدیثوں کے اندر یہ بھی آیا آپ سوچتے ہیں کہ میں بچ جاؤں گی جھوٹ بول کر عام طور پر گھرے لو زندگی میں اور دیگر ایسی جگہوں کے اوپر جہاں اس طرح کی کیفیت ہو جاتی تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا یہ سمجھیں کہ خبائص سارے جمع ہیں غیبت کو اگر آپ نے روک دیا اپنی زبان کو جھوٹ کو آنے سے روک دیا تو بہت بڑا آپ نے گویا کام کر لیا اور رمضان کا ایک حطہ پر مقصد پورا ہو جائے گا تیسری چیز اگر آپ اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچا سکیں امام خمینی بات بیان فرماتے تھے کہ موسیقی خود تنہا طور پر بھی شہوت اور منفی جذبات اُبھارتی موسیقی اور امام خمینی فرماتے تھے کہ موسیقی وہ چیز ہے جو جوانوں کے دماغ کو مختل کر کے رکھ دیتی ان کو بہت دماغی طور پر ڈسٹرپ کر دیتی امام خمینی جو صحیفہ نور ہے اس کے اندر جملہ ہے امام خمینی کا کہ موسیقی دماغ کے ساتھ وہ ہی کرتی ہے جو کہ عام طور پر ہیروائن کے منشیات کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ موسیقی کا سننے والا تو اس سے ہر ایمانی اعدبار سے جسمانی اعدبار سے جو ویسے نقصانات ہیں اس کے وہ الگ ہیں لیکن روحانی اعدبار سے یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتی کہ تیسرا اس کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ موسیقی زیادہ تر اوقات میں کوشش کریں کہ ٹی وی کے اوپر آپ کنٹرول کریں چلیں ابھی وہ چوتھے نمبر کے اوپر ایک چیز آجے گی کہ یہ جس برای ہے وہ ہیں فہش مناظر اور نامحرم پر حرام نگاہ سے پرحس کریں اس کے اندر سارے ڈرامے بھی شامل ہیں باقاعدہ جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے ابھی حال میں مختلف انٹرنیٹ پر تمام تقریباً سائٹس کے اوپر وہ ریسرچ دستیاب بھی ہے کہ جب بھی کوئی فہش قسم کے مناظر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس طرح سے انٹرنیٹ پر ٹی وی پر کسی بھی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اسی وقت انہوں نے مانیٹر کیا ہے کہ ان کے برین کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ اگدم سے کم ہو جاتی یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نوجوان پڑھائیں کے اندر بھی آپ کو پیچھے نظر آئیں گے یعنی نوجوانوں کے دماغ جو برین کی صلاحیت ہے وہ ان مناظر کو دیکھنے سے کم ہو جاتی پڑھائیں کے اندر بھی نوجوان پیچھے ہو جائیں گے بہت سارے حوالے سے زندگی کی تمام چیزوں کے اندر پیچھے نظر آئیں گے جیسے کہ آج کل نگاہ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اخلاق کا بے بنا اس کو اثر پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی کتنے بھی جو بڑے بڑے سائنٹس حضرات ہیں یا مثلا جو چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں وہ عام طور پر ان تمام ڈراموں فلموں ان کی طرف توجہ ان کی نہیں ہوتی تو دیکھیں کتنی ایجادات اور چیزیں معاشرے کو فائدہ پہنچانے والی وہ مہیا کر دیتے ہیں وقت کا زیادہ کتنا زیادہ ہوتا ہے تو خاص طرح پر وہ تمام ڈرامیں بھی اس کے اندر شامل ہیں وہ تمام فلمیں اس کے اندر شامل ہیں اگر آپ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ ارادہ کر لیں دیکھیں آپ اس وقت جتنے بھی ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں ڈراموں کی صورت میں وہ سارے کے سارے فہوش کہیں نہ کہیں آپ کو جو بہت ہی پاکیزہ کوئی بھی آپ کو ڈراما لگے گا اس کے اندر بھی فہاشی کے اناثر موجود ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر بہت ساری باتیں ہونے لگی اگر آپ نے ان تمام ڈراموں کو دیکھنے کی ویسی ہی عادی بنی رہی رکھتی چلی جائے یہ سو دو سو سال تک مزید روزے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں وہ یہ کہ نل کھلے ہو ہیں اور پانی کی ٹنکی جو بھر رہی ہے مسلسل بجلی کا بھی نقصان ہوگا پانی کا بھی نقصان ہوگا زہماتیں الگ ہوں گی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ نے اپنے زندگی میں کیوں لازم و ملزوم بنا لیے کہ ڈراما دیکھنا ضروری فلم دیکھنا ضروری کسی بھی اعتبار سے ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلسل آپ کی روح کے ساتھ ایک ایسا نقصان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کتنی بھی عبادت آپ انجام دے لیں پھر ان عبادت کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا یا رمضان یہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا اس طرح سے اور یہ اس طرح سے رمضان آ کر گزر گئے جو تقویق حاصل کرنے کے لیے اتنی معمولی سی کوشش نہیں کر پا رہا اسے پھر رمضان سوائے بھوک اور قیاسے کچھ نہیں دے گا نفس کو دیکھئے اتنا کمزور مت سمجھئے نہ بنائیے کئی آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے کہ کیسے ممکن ہے میں فلان ڈراما نہ دیکھوں تو بہترین ڈراما آ رہا ہے اور بڑا اس کے اندر آپ کے دلچسپی جو قائم ہو رہی جیسے وہ آیت اللہ دست غیب کہتے تھے نا کوئی گناہ چھوڑنے کی بات کرتا تھا وہ کہتے تھے پہلے سگریٹ چھوڑو جب تم سے ایک موبا چیز مثلا نہیں چھوڑی جا رہی ہے یا مثلا تم سے جب ایک کوئی مکروح کام نہیں چھوڑ رہا ہے تو تم بڑے گناہ کبیرہ کیسے چھوڑو گے آپ صرف ابتدائی طور پر میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں کہ اس رمضان میں ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر ڈرامے چھوڑ دیجئے مکمل طور پر ایک ڈراما بھی اس پورے رمضان کے اندر نہ دیکھیں ایک ٹاک شو اور مورننگ شو بھی اس پورے اس دوران نہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ بہت آپ کے پاس وقت بھی بے پناہ آ جائے گا اور روحانیت کے اندر دیکھیں دو نوجوان اگر اس قسم کے ہوں ایک نوجوان وہ جو ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے فوش اور ایک وہ نوجوانوں کے جو ان سے دور رہتا ہو دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا روحانی ادوار سے بھی تعلیمی ادوار سے بھی دونوں ایک ہی طرح کہ چاہے عمال کیوں نہ انجام دے رہے ہیں دونوں نمازیں پڑھ رہے ہیں دونوں روزے رکھ رہے ہیں ایک ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے اور دوسرا ان مناظر کو دیکھنے کا عادی نہیں ہے دونوں کی روحانیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو دیکھیں باطل کا ہمیشہ سے ہے کہ فہاشی کو فروغ دیتا ہے شیطان کا ایک بہت موثر ہتیار آپ کسی بھی اس کو دیکھیں عام طرف بچوں کو شروع سے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب یہ پوری دنیا سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور اتنی انفارمیشن اس کو حاصل ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو دیکھیں باطل کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے کوئی تعلیمی چیز بھی انسان کرنے کے لیے بیٹھے تو زبردستی اس کو ان مناظر کو دکھانے پر مجبور کیا جاتا ہے آپ اسلامی چیز بھی کوئی کھولیں تو اس کے اندر فہش چیزیں خود بخود وہ لوگ شامل کرتے ہیں باقاعدہ سرچنگ ورڈز میں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ ماذا اللہ اللہ بھی لکھ کے سرچ کریں گے تو جو فہش چیز اس کو کھول کے دینی ہے تو دیکھئے وہی کام جو شراب کرتی ہے کہ اس کے بعد انسان ہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہ فہش مناظر بھی اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ اس کے لیے عبادات میں یہ کام بھی کرتا رہے تو نیکیوں کا سارا لطف اس کا غارت رہے گا روزے پہ روزہ رکھتا چلا جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک روحانی بیکلی کا اس کو احساس ہوگا وہ نوجوان جو کہ عام طور پر اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عبادات کا لطف ہمارا غارت ہو کے رہ گیا کوئی بھی کسی بھی نیکی کو کرنے کے ایک بیکلی اسی ایک محسوس کرتے روایات میں بھی ہیں کہ جب انسان کے پاس ہایا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے کر تو دیکھیں برے مناظر کو بری نگاہ سے اور لذت سے دیکھنا تو حرام ہے ہی لیکن بری نگاہ نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ایسے کسی منظر کو نہیں دیکھا جا سکتا خواہ کسی ڈرامے کے اندر آ رہا ہو جو فہش منظر کے اندر شمار ہوتا ہے اور کوئی ڈراما آپ دیکھیں ایسا بچا نہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس رمضان کو آپ خاص طور پر اس سے بچنے کا رمضان قرار دے دیں ان چار برائیوں سے علل خصوص اپنے آپ کو بچانے کا پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک راکٹ کی تریز تیزی کے ساتھ روحانیت ترقی آپ کی کرے گی آپ خود حیران ہوں گی اور رمضان سے کم آیا گیا تقوی وہ آپ پورے سال استعمال کر سکیں گے پہلے دن ہی آپ کی جیبریں کٹ جائے گی اور ان تمام چیزوں کے اندر پہلے دن سے رمضان کے ختم ہوتے اور رات سے انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا اور ان مناظر کو مسلسل ٹی وی دکھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ تصورات اور سوچ کے حوالے سے بھی احتیاط واجب کے طور پر کسی بھی اس قسم کے منظر کو سوچنا شہوت انگیز یہ بھی کچھ فقاہ نے حرام قرار دیا تو دیکھیں یہ مناظر چاہے ٹی وی پر ہوں کمپیٹر پر ہوں کسی بھی طور پر ہوں ان کو آنکھوں کا زنہ جو ہے قرار دیا جاتا ہے ٹی وی پر جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کے لباس کس طرح کے ان مناظر کس طرح سے اس کے اندر آتے ہیں فہاشی کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں لیکن افسوس یہ کہ ان چیزوں کو اب ان چیزوں کو اب سمجھا نہیں جاتا کہ کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہے دیکھیں انسان صاحب ارادہ ہے وہ قادر ہے جس چیز کو چاہے دیکھے جس چیز کو چاہے نہ دیکھے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کبھی سامنے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اگرچہ آپ کے فیلڈ آف ویجن جو ہے جس میں آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر ناک آپ کی آتی ہے لیکن آپ کا ارادہ کیونکہ ناک کو دیکھنے کا نہیں ہوتا تو ناک کو دماغ اجھل کر دیتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ابھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ناک بیچ میں آ رہی جب تک آپ ناک کو فوکس نہیں کریں گی جب تک ناک نظر نہیں آئے گی لیکن کیونکہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کر رہی ہیں تو دماغ نے ناک کو اجھل کر دیا آپ کی آنکھ نگاہوں سے تو اسی طریقے سے انسان کی قوت ارادی ایسی ہے کہ وہ چاہے تو کوئی سی بھی چیز چاہے تو آپ کی نگاہوں سے اجھل کر دے مثلا کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی رہی ہے تو دیکھنے کے باوجود مثلا ارادہ کر لے کہ نہیں میں اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالوں گا میں اس کی مثلا جسمانی آزا پر نگاہ نہیں ڈالوں گا یا مثلا اس طرح میں اس کے لباس پر نگاہ نہیں ڈالوں گا سامنے ہوتے ہوئے بھی قوت ارادی اگر اس کی مضبوط ہے تو وہ چیز آنکھوں سے اجھل کر دے گا دماغ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں قوت ارادی کو مضبوط کر کے دیکھیں مسئلہ حل ہو جائے گا اس رمضان صحیح ان فہش مناظر سے پرحص کرنا شروع کر دیں اس کو حقیقی طوبہ سمجھا جائے گا اور رمضان کارامت رمضان بنے گا ورنہ کولو کے بیل کی طرح سے جہاں چلیں گے وہیں پر واپس پہنچ جائیں گے بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا زہمت اپنے الگ ہوگی قوت ارادی اب یہ بات آئی ہے آپ کہیں گے قوت ارادی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی تو ہمارے اندر نہیں قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ایک دعا ہے جو ہمارے امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم کی کہ جب چاہیں آپ اپنے قوت ارادی کے دہت اپنی آنکھوں کو بند بھی کر سکتے ہیں یعنی مثلا کہنے کا یہ کہ قوت ارادی ایسا جیسے کوئی حرام منظر آنکھ خود بخود اس کو دیکھنے سے قاسر ہو جائے آپ اس کو نہ دیکھیں ایسے حالات آپ کے لئے پیدا ہو جائیں تو امام سے منصوب ایک طریقہ ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انیس اگر پڑے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انیس اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کا طریقہ کار بنا لیں گا کتنی چھوٹی سی ایک آیت ہے اتنی چھوٹی سی آیت ایک سو انیس میں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے اگر اللہم ارفانی فی آلہ درجات یہ دو چیزیں مل گئیں آپس میں فی آلہ درجات حاضح ندبہ و آئینی بے عظم الارادہ کہ اے اللہ اس دعا یعنی دیکھیں اب آپ پروردگار اللہم سے دعا کر رہے ہیں کہ اس دعا اور مناجات کے نتیجے میں مجھے آلہ درجات عطا فرما اور مضبوط ارادے کے ذریعے میری مدد فرما امام فرماتے ہیں صرف ایک لائن کی اگر یہ دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد پڑھ لی جائے تو قوت ارادی بہت قوی ہو جائے گی اس کا عظم اور ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا ابھی تو آپ دیکھیں بیٹھ کے آپ عظم اور ارادہ کر رہی ہیں نا لیکن یہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے ارادوں کو ٹوٹنے سے کیسے بچائیں دعا سے مدد لیں ایک تو یہ دعا ہے اور اور اس کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے تیک ہی کہا جاتا ہے یہ تو آپ کو الگ سے بھی مل جائے گی اور آپ بعد بھی ملے لی جائے گا جو آپ کے مضبوط ارادہ ہے اس کی کچھ دشمن مضبوط ارادہ جو آپ کا مضبوط ارادہ بننا ہی نہیں دیتے یہ دشمن ہے تقریباً آٹھ ایسے دشمن سمجھے جاتے ہیں مضبوط ارادے کے پہلی تو چیز ہے زیادہ کھانا حقیقت یہ کہ زیادہ کھانے والا ہر بحق جو کھانے کی اس انداز کی شہوات میں مبتلا اس کے ارادے کمزور ہوتی دوسرا ہے زیادہ سونے والا اس کا ارادہ بھی کمزور ہوتا جائے سونے کی محبت زیادہ ہے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے مثلا اگر کوئی سو رہا ہے تو جو کوئی عظم بھی کرے گا تو کمزور سو گا زیادہ توجہ اس کی سونے پر مرکوز رہے گی تیسری چیز ہے زیادہ بولنے والا اس کا عظم اور ارادہ بھی کمزور ہوتا چوتھی چیز ہے راحت طلبی اے شارام یہ اگر کوئی پسند کر رہا ہے اس کا ارادہ بھی کمزور ہوگا برے دوست یہ کوئی کوشش کرے گا بھی گناہ سے بچنے گے تو برے دوست اس میں مبتلا کر دیں گے مجبور کریں گے کہ آپ اس برائی کا ارتکاب کر لیں برے دوست یہ عظم اور ارادے کو کمزور کرنے والے حب دنیا دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا دینی لحاظ سے آپ کو عظم اور ارادہ کمزور پڑے گی آخرت کے لیے کب کام کرنے دے گی حب دنیا وہ دنیا ہی کی طرف کھیچے گی اور لالچ جتنا انسان لالچی ہوگا بس اپنے اس لالچ کے مقصد کو حاصل کرنے کی فکر میں رہے گا اور آپ کا دینی عظم اور ارادے کو کمزور بنائے گا مقصد ہی نہیں ہے آپ کا کوئی چیز آپ نے تیہ نہیں کی تو بس زندگی ایسی گزر رہی تو اس میں کسی عظم اور ارادے کی کرنے کی ضرورتی کیا ہے ہاں آخرت کو جب آپ ٹارگٹ بنائیں گی ایک حداف زندگی بنائیں گی کہ مجھے آخرت بہترین حاصل کرنی ہے جوار معصومین کے اندر مقام کو حاصل کرنا ہے امام زوانہ کی حکومت کے اندر کوئی کام کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کے تحت زندگی گزاریں گے تو یہ بامقصد زندگی وہ اس کے لئے پھر کچھ کریں گی پھر کچھ ارادہ کریں گی بے مقصد زندگی میں کسی ارادے کی کوئی ضرورت ہی نہیں گزر رہی ہے بس ایسی گزارتے رہی اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی جو ہم رمضان سے حاصل شدہ تقوی محفوظ کیسے کریں ارادے سی تو محفوظ کریں گے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ارادے کے دشمن کون سے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں اندر سے کمزور نہ کر دیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں پاچھے چیزیں ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں نظم عذاب تو ٹائم ٹیبل کی پابندی ارادے کو قوی بناتی ہیں آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے آپ اپنی ڈائری منٹین کرتی ہیں روزانہ کام کام جو things to do اور یہ سب چیزیں آپ لکھتی ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک حدف ہوتا ہے آئندہ دنوں کا حدف ہوتا ہے تو پھر آپ کا عظم اور ارادہ ایک دن میں کام نہ ہو تو آپ اسے اگلے دن میں اس کام کو شفٹ کرتی ہیں دوسرے دن میں بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن کام کو شفٹ کرتی ہیں تو نظم و ضبط کی پابندی اور ٹائم ٹیبل کی پابندی یہ آپ کے عظم و ارادے کو مضبوط بناتی ورزش آپ کے عظم و ارادے کو مضبوط بناتی انسان جب ورزش کرتا ہے ورزش میں بھی ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے اسے خاص موقع پر اٹھنا ہوتا ہے تیار ہونا ہوتا ہے اور ورزش کرنی ہوتی ہے وقت کے اوپر جا رہا ہے آ رہا ہے جتنی جو ورزشیں عام طور پر کرے گا وہ ایکٹیو رہے گا ورنہ عظم و ارادہ کوئی کام آپ کو سستی اور کہہ لیے عظم و ارادے کو پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچانے دے گی ورزش سے آپ چاکو چوبند رہیں گی اور کاموں پر مستعد ہوں گی جو آپ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے اسی طریقے سے اچھا مطالعہ جب آپ اچھا مطالعہ کریں گی اپنی معلومات کو بڑھائیں گی تو آپ کو خود بخود شوق پیدا ہوگا اچھا مطالعہ کریں گی آخرت کی چیزیں آپ پڑھتی رہیں گی آپ کو زیادہ رغبت ہوگی رغبت زیادہ ہوگی آخرت کی طرف تو آپ اقدام بھی کریں گی تو اچھا مطالعہ اگر کسی کا ہے تو وہ خود بخود اس کا ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے کبھی کمزور پڑھتا بھی تو حدیثیں پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کے اندر ایک آیات اور حدیث اور واقعات پڑھ کے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرتا پھر دوبارہ اس کام میں لگ جاتا ہے جو اچھے مطالعے سے دور رہے گا وہ ہمیشہ اس کا عزم و ارادہ بھی کمزور رہے گا اول وقت نماز کی ادائیگی یہ آپ کے عزم و ارادے کو طاقتور بناتی آپ ایک ٹارگٹ روزانہ اپنا ایک حدف مقرر کرتی ہیں بہت سے لوگ نوجوان نماز جماعت کو حدف بناتے ہیں تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنب آدھے گھنٹے بعد مجھے فلا جگہ پہ پہنچنا ہے اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں چیزوں کو کیسے نمٹاتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں عزم و ارادہ اس کام کو کر لیتے ہیں اول وقت نماز کی ادائیگی اچھا اسی طرح سے روزانہ تلاوت قرآن یہ آپ کی ارادے کو طاقتور بناتا ہے روزانہ اگر آپ تلاوت قرآن کریں ابھی اس کے موضوع پر آگے چل کر ہماری بات ہونے بھی بالی اور روزہ یہ خود آپ کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے آپ اپنی قوت ارادی سے ہی تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتی ہیں پانی موجود ہوتا ہے کھانا موجود ہوتا ہے کوئی گھر میں نہیں بھی موجود ہوتا تب بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن نہیں زبان پر کنٹرول کرتی ہیں آنکھوں پر کنٹرول کرتی ہیں آزو جوارے پر کنٹرول کرتی ہیں تمام چیزوں پر آپ کے اندر ایک ارادہ کو مضبوط بناتا ہے روزہ اس سے بھی صرف رمضان کی حد تک استفادہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رمضان کے علاوہ جو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیں جبھی وہ خودسازی چارٹ وغیرہ کے اندر ہر پیر اور جمعیرات کے دن روزہ رکھنا اور جو مستحب روزے اسلام نے ان کا احتمام تمام مہینوں کے اندر اس انداز سے کیا ہے کہ انسان اگر یہ روزہ کم سے ہفتے میں ایک مرتبہ رکھتا رہے تو اس کا عظم و ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا ایک اور چیز ہے پھر جس سے عظم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے چلہ گیری یہ کیا چیز ہے عام طور پر برے اس میں شمار ہونے لگا چلہ کاٹنا وغیرہ جو ہوتا ہے کسی بھی بری عادت کو چالیس روز تک نہ کرنے کا عظم کریں اور پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیں یہ آپ ٹارگٹ ایک کر لیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ اور حدف دیا تھا کہ میں چالیس روز تک باقیدہ کیلنڈر میں مارک کر لیں میں غیبت نہیں کروں گی جھوٹ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے گانے اور موسیقی نہیں سنوں گی اور کسی کوئی بھی ڈراما نہیں دیکھوں گی یعنی ڈرامے سے مراد ٹی وی چالیس دن کے لیے ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیجئے آپ یقین کیجئے زمین و آسمان کا فق پڑ جائے اسے چلہ گری ان چالیس روز تک کسی بھی بری عادت کو یا گناہ کو نہ کرنے کا عظم کریں اور شدت سے عامل ہو جائی یا کسی نیک کام کو کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کی عادت ڈالنے کے حوالے سے چالیس روز تک آپ کہیں گے نہیں ہر نماز کو اول وقت میں میں پڑھوں گی چالیس روز تک سوائے اس کے بہت ہی امرجنسی والا کوئی مسئلہ ہو جائے نہ پڑھ سکے تو ایک الگ بات لیکن عظم کر لیں باقاعدہ کہ کم سے کم چالیس روز تک تو میں اس کی بابندی کروں گا جب آپ دیکھیں گی چالیس روز پورے ہوں گے تو خود اس چالیس کے عدد کے اندر ایک بہت بڑی برکت ہے بہت فرق پڑ جائے گا آپ کا عظم اور ارادہ دیکھیں کہ ساری چیزیں عظم اور ارادے سے ہم سب لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت بہترین ہیں اچھی ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ صحیح طور پر علم حاصل کریں یعنی جس گناہ سے بچنا ہے اس کی معلومات بڑھائی آپ جیسے دیکھیں کسی کو ڈائیویٹیز ہو جاتی شگر ہو گئی اب کیا ہے شگر کے مطالعے جہاں کوئی کتاب نظر آ جاتی اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے اپنی بیماری کی معلومات کے لئے کوئی آرٹیکل آتا ہے کوئی اخبار میں کوئی لگ دیتا ہے شگر کے مطالعے پورا عام طور پر مریض ساری چیزیں پڑھتے ہیں اخباری خبریں بھی پڑھتے ہیں اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پاؤں کی کیسے احتیاط کرنی ہیں اور آنکھوں کی کیا احتیاط کرنی ہیں اور فلاں زخم ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی ہیں یعنی جس حد تک وہ اپنی معلومات بڑھاتا جاتا ہے اپنی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ اس کے پاس ہتیار آتے چلے جاتی ہیں تو اسی طریقے سے جس طرح بیماریوں کا سلسلہ اسی طرح گناہوں کا سلسلہ بھی ہے یعنی اگر آپ اس گناہ کے مطالعے معلومات اپنی بڑھائیں مثلا اس کے عواقب پڑھیں اس کے نتائج پڑھیں قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا اس گناہ کے مطالعے اس کے کیا نقصانات بیان کی گئے ہیں دنیاوی کیا نقصانات ہیں آخرت کی کیا نقصانات ہیں ان کو آپ سرچ کیجئے کبھی جو برائی اور گناہ آپ کو اپنے اندر نظر آ رہا ہے اگر آپ واقعیتاً اس کے پیچھے لگ جائیں اس کے مطالعے معلومات لینے لگیں کہ میں اس سے پیچھا کیسے چھوڑا ہوں علماء نے کیا کہا ہے کچھ کتابیں پوچھئے انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ کو خود بخود جب معلومات آپ کی وسیع ہوں گی تو آپ بچیں گے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اچھا اس میں مجھے شفاعت رسول اللہ کے نہیں ملے گی اچھا میرے ساتھ یہ ہوگا عذابِ جہنم اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا اب انسان علم حاصل ہوا اس کے مطالعے معلومات اس نے بڑھائیں تو خود بخود آپ کا عظم و ارادہ مضبوط ہوگا معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے کہ میں اس گناہ کو نہ کروں یا اسی طریقے سے نیکی کے سلسلے میں بھی ہیں کہ نیکی جب آپ کوئی کرنے جاتی ہیں اور اس کے معلومات آپ بڑھا لیتے ہیں اچھا اتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا اچھا غدیر کے دن روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے اچھا ایک لاکھ فلان چیز ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا جتنے فضائل اور اس کی معرفت حاصل کرتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ اس نیکی کی طرف راغب ہوتی چلی جائیں گی اور اس کو ترک نہیں کر سکیں گے کوئی ارادہ مضبوط ہو جائے گا پختہ کی اس کے اندر آ جائے گی ایک چیز اور علماء نے بتائی ہے عملیات کے عدوار سے کہ اگر کسرت کے ساتھ اللہ السمد اس کا ویڈ کریں تو اس سے ارادہ بہت قوی ہو جاتا ہے اللہ السمد کسرت کے ساتھ ایک یہ ہے طریقہ اور ارادے کی مضبوطی کے لیے ایک عمل علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ چودہ روز تک ایک سو دس مرتبہ یا موریدو یا فعالو یا قویو اس پر مد اٹھا دیجئے صرف تجدید ہیں یا فعالو یا قویو یہ چودہ روز تک اگر ایک سو دس مرتبہ پڑھا جائے یعنی پورا جو جملہ ہے ایک ساتھ ایک سو دس مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے مجرب بہت یہ ہے کہ اس سے ارادہ بڑا قوی ہو جاتا ہے بڑا تجربہ شدہ ہے وہ تمام افراد دیکھی جس میں ہم سب ہی شامل ہیں کوئی اور طریقہ کار بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو خود بڑا ارادہ چاہیے تو اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے مسئلہ حل کر دیتی اس میں آسانی کتنی ہے صرف چودہ روز تک ہے اور ایک سو دس مرتبہ ہے اور کسی بھی گناہ کو دماغ میں ٹارگٹ بنائیں جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے کوئی نیکی جو آپ سے باوجود کوشش انجام نہیں پا رہی ہے مثلا نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس کے لیے ایک سو دس مرتبہ روزانہ چودہ روز تک اس ذکر کو پڑھیں یہ بڑا مجرب ہے اور ایک علماء نے ایک چیز اور بھی بتائی ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ یہ ارادے کو بہت قوی بنانے والی چیزوں میں سے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں دیکھیں کہ جو آپ کو ماہر حمزان سے حاصل شدہ تقویٰ کیسے محفوظ کریں جبکہ سارے عامال انجام دیں گے جو آپ کے سامنے ہیں اور اس کو تقویٰ کو محفوظ کرنے کے لیے جو عظم اور ارادہ چاہیے وہ ان چیزوں سے حاصل ہوگا اور یہ جو خاص طور پر پھر اس کا ذکر کروں گا گانے اور موسیقی سے بچنے یہ انسانی عظم اور ارادے کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کمزور کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں جتنا گانے اور موسیقی ہے جس سے انسانی عظم اور ارادہ بہت کمزور ہوتا ہے چاہے آپ اسے توجہ سے سنیں یا ویسے گھر میں جو مسلسل ٹی وی کے اندر موسیقی کی آواز آتی جا تو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر تو اس کو بھی کسی طور پر گھر میں جہاں تک بھی ممکن ہو کنٹرول کرنی کی کوشش کریں تو اچھا اب جو لوگ موسیقی اور گانوں کے عادی ہو گئے وہ کہتے ہیں بھئی ہم سے چھٹتے نہیں کیا کریں اس کے لیے بھی علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے اور یہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے سورہ دہر جو ہے یہ سورہ حلاتہ جسے کہا جاتا ہے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے وہ روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنا گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے بڑا مجرب بتائے گیا گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے تو بہرحال بہت زیادہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ناگہانی بلائیں جو گھروں پر آتی ہیں وہ اسی گانے اور موسیقی کی وجہ سے آتی ہیں اور دعائیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں اسی گانے اور موسیقی کے آوازوں کی وجہ سے تو ان چار گناہوں کو آپ نے جن کا بھی آپ نے سنا کہ ان سے علل خصوص اپنا پیچھا لازمی طور پر اس رمضان میں چھڑا لیجئے اس سے بہتر موقع کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں کہ اس میں ہر کام آپ چاہیں کر سکتی ہیں اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیجئے ورنہ یہ آئے گا گزر جائے گا نا معلوم اگر رمضان ملے نہ ملے اور ان صفاتِ بد کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضری سے جو ہے انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے کہ ان برائیوں کو لے کر پروردگار کے پاس پہنچیں اچھا اب کچھ آپ کو صفاتِ نیک اور اخلاق اپنے اندر اس رمضان میں پیدا کر لینے ہیں وہ اگر آپ پیدا کر لیں اور اس کو آپ کرتی رہیں یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے بہت آسان سی آپ کو بتاؤں گا اس سے پورے رمضان میں جو آپ نے تقوی حاصل کی ہے بہت محفوظ ہو جائے گا ان میں پہلی ہے کم سے کم پچاس آیاتِ قرآنی کی روزانہ تلاوت پچاس کوشش کر لیں کہ جی بی سائز کا یا چھوٹا قرآن ایک اپنے پاس جو ہر وقت ہینڈی رہ سکے ایک ہوتا ہے وہ بڑا قرآن جزدان میں ہوتا ہے جزدان کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھا ہوتا ہے اسو اتارنا پھر وہی سستی اور کاہلی جو ہمارا فطرت سانیہ بن چکی ہم سب کی کون اتارے اور پڑے نکال کر گرد وغیرہ ماذا اللہ اس کی جھاڑ کر تو یہ والا مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیسا جی بی پورا ہر وقت آپ کے سائیڈ ٹیبل کے اوپر رکھا رہے جہاں آپ لیٹی بیٹی زیادہ ہیں ہر وقت آپ کے ایکسس میں رہیں اور جب موقع ملے فوراں بیٹھی کھولا اپنے اور ایک صفحہ پڑھ دیا کم سے کم پچاس آیتوں کو تو روزانہ ٹارگٹ کریں پچاس آیتیں آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے پاس کتنے بڑے بڑے علماء دستور العمل کے لئے آتے تھے علماء محمد حسین طبع طبعی کے جو بھائی تھے سید حسن الہی طبع طبعی یہ خود بڑے عرفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور کسی بھی طور پر علماء سے کم نہیں تھے علم کے اندر انہوں نے خود دستور العمل کے لئے آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس گئے نہیں بلکہ انہوں نے خط لکھا خط لکھا کہ مجھے کوئی دستور العمل کہ میں کیا عمل کروں مجھے کیسے عالم ہونے کے باوجود عرفہ سے دستور العمل لینا اپنے بزرگ علماء سے یہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کو خط میں لکھا کہ دستور العمل تمہارا قرآن مجید قرآن ہم سوچتے ہیں اچھا قرآن ہر بیماری فرماتے ہیں اس میں لکھا انہوں نے کہ ہر بیماری کی دوہ ہے اور ہر بیماری کی شفاہ اس قرآن کے اندر اور مخلصین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرآن البتہ فرماتے تھے کہ خاص طور پر قرآن کی جو حسنِ صورت ہے اور آداب ہے تلاوت میں اس کا خیال ضرور رکھنا صحیح قرآن ہو اس کی ہو صحیح مخارج ہو اس کے اندر غلطیاں نہ ہو اور کہتے تھے آداب کا خیال تلاوت قرآن کے خاص آداب ہے ان کا خیال لکھنا چاہیے خاص طور پر راتوں میں تلاوت قرآن کو ترک نہیں کرنا چاہیے رات کے وقت اور آپی کے ایک شاگر تھے محمد علی بروجردی وہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک آیت اللہ علیہ آقا قاضی قرآن سے اتنا ارتباط رکھتے تھے قرآن سے کبھی جدہ ہی نہیں ہوتے تھے فرماتے تھے کہ ہم آخری عمر میں بھی دیکھتے تھے کہ جب آخری عمر کا حصہ چل رہا تھا اپنے جو نمازیں پڑھنے کے بعد واجبات کو انجام دینے کے بعد روزے رکھنے کے بعد یعنی جتنے بھی اس طرح کی ضروری چیزیں ان کو کاموں کو کرنے کے بعد ہر وقت ہمیں تلاوت قرآن کرتے نظر آتے تھے ہر وقت تلاوت قرآن آپی کے بیٹے تھے سید حسن قاضی تبا تبا ہی وہ فرماتے تھے کہ صبح کو قیرات قرآن شروع کرتے تھے صبح کے وقت علل خصوص اور صحیح قیرات سے کرنے پر بڑا زور دیتے تھے اور کہتے تھے غلط قیرات کے ساتھ پڑھنا قرآن کو یہ سخت بیعدبی اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی جب قرآن کے سلسلے میں یا دعاوں کے سلسلے میں ہم کبھی بتانی پڑ جاتی ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ہے تو میڈیکل سائنس کا کام ہے آپ نے جب قرآن سے ہر ایک کو دوائیں بھی بتانے لگیں اور بیماریوں کے علاج بتانے لگیں آیت اللہ شیخ جعفر شستری ان کا بیٹا اچانک سے کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہوگی بالکل بینائی چلی گئی بہت سے میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ بینائی دماغی کچھ ہوتی ہیں جس میں ایک دم سے بینائی چلی جاتی آیت اللہ شیخ جعفر شستری نے کہا اس کو میرے پاس لے آو چہرے پر ہاتھ رکھا بیٹے کے اور سورہ الحمد پڑھنی شروع کی بچہ کہتا ہے جیسے جیسے سورہ الحمد آگے بڑھتی جا رہی تھی میری بینائی واپس آ رہی تھی یہاں تک کہ الہم والا ظالین پہ جب سورہ ختم ہوئے مکمل بینائی واپس آگئی تو بڑی اس کے تلاوت قرآن کے انتہا سے زیادہ فائدے ہیں اور ہم تو پچاس آیات کے لئے اللہ خصوص کہہ رہے ہیں آپ سوچ رہوں گے پچاس آیتیں اور اتنی زیادہ کچھ بھی پچاس آیتیں زیادہ نہیں آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری یہ اپنے شاگردوں کو ہر چالیس روز میں ایک ختم قرآن کی تاقید کرتے تھے یہ سمجھیں آپ بھی سوچیں کہ آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری آپ کو بھی بتا رہے ہیں ابتدائی جو طالب الموتے تھے ان کو کہتے تھے چالیس روز میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن ختم ہو جانا چاہیے اگر تم واقعی کچھ اپنے روحانی طور پر کچھ بڑے بننا چاہتے ہو چالیس روز اور جو خاص شاگرد تھے ان کو تین دن میں ختم قرآن کرنے کو کہتے تھے خاص شاگردوں کے لئے ظاہر ہے جو سینئر ہو گئے ہیں اور بڑے مرتبہ کو حاصل کر لیا ہے اور اگر کوئی شاگرد تین دن میں ختم قرآن نہیں کر پاتا تھا خاص شاگردوں میں سے اسے سخت سست کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ تم بہت سست ہو گئے تم روحانی اعتبار سے یعنی پیچھے چلے جاؤ گے لیکن ابتدائی طالب الموت کو ہر چالیس روز میں ایک ختم قرآن کا کہتے تھے آیت اللہ بروجردی آدھے قرآن کے حافظ آیت اللہ بروجردی تھی کہتے تھے کہ خود حفظ کے متعلق جو آپ کو بھی پچھلے جو لیکچرس ہوئے تھے اس کے اندر بھی میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ کچھ نہ کچھ سورہ روزانہ حفظ کرنے کی کوشش کریں چند آیات ہی کیوں نہ صحیح حفظ جو آپ کے دماغ کو ایسی جلہ اور نمو بخشیں گی تو آدھے قرآن کے تو حافظ تھے کہتے تھے حفظ قرآن توشہ آخرت اور کتنا افسوس ہے اس انسان پر جو آخرت میں بغیر توشہ دنیا سے لیے چلا جائے حفظ قرآن جتنا آپ کر سکیں جتنے سورے کر سکیں جتنی آیات کو حفظ کر سکیں کیجئے اور آیت اللہ صافیہ گل پائیانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کو تھاما تو کیونکہ قرآن کے ساتھ اترت ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے قرآن اور اترت رسول یہ ایک ساتھ ساتھ ہیں قرآن اس کے بغیر بیمانہ ہے تو خود بخود یہ ہوگا کہ جتنا ارتباط آپ کا قرآن سے بڑے گا خود بخود اتنا ارتباط اترت سے جڑتا چلا جائے گا کسی ایک کو بھی اگر آپ پکڑ لیں تو خود بخود دوسری چیز کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا یہ ہمیشہ انی تاریکن فیکم السقلین آپ کتنی دفعہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز پڑھتی ہیں اور شخص کو زبانی بھی آدھ ہے کہ کتاب اللہ اور پیغمبر اسلام کی اترت تو درود بھیجئے نا محمد علیہ السلام تو جتنا اس سے ارتباط آپ کا بڑھتا چلے جائے گا فرماتے تھے کہ اتنا ہی محمد علیہ السلام سے بھی ارتباط بڑھے گا اور ایک شکایت ہے جو کہ آیت اللہ حسن زادہ آمیلین بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں یہ اپنے کسی جگہ جانے کے لئے بس کا انتظار کر رہے ہیں آیت اللہ حسن زادہ آمیلین فرماتے ہیں نا جانے کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو اتنے اشار یاد ہوتی ہیں اور پورے پورے دیوان یاد ہوتے ہیں موقع المحل کی مناسبت سے لوگ شیر سناتے ہیں شوہرہ کا کلام سناتے ہیں اقوال سناتے ہیں لوگوں کے ہم نے فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی برمحل قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو کوئی برمحل موقع محل کی مناسبت سے کوئی حدیث پیغمبر کوئی معصوم کی حدیث کو پیش کر رہا ہو کوئی موقع المحل کی محل کی مناسبت سے علماء کے اقوال کو نقل کر رہا ہو کاش لوگ فرماتے ہیں جتنا شوہرہر ان کے کلام سے عشق کرتے ہیں کاش قرآن و حدیث سے بھی کرتے ہیں دیکھئے لوگ بچوں کو پڑھنے کے لئے پڑھائی کے لئے کتنا زیادہ کوششیں کرتے ہیں کاش ان کے دین اخلاق کے لحاظ سے قرآن سے ارتباط بڑھانے کے لئے کچھ کوششیں کرتے ہیں دیکھئے جس سے پہلے ذکر ہوا کہ قرآن برحراز بچوں کے جو بھی شخص پڑھ رہا ہوتا ہے حلوالخصوص جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس حد تک ہوتا ہے اثر انداز اور صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں بلکہ ایک تجربہ کیا گیا ترکی میں ایک یونیورسٹی کے اندر یہ دیکھیں یہ چیزیں یہاں پر پیش نہیں کی جاتی ہوتی ہیں میں تو بہت چھوٹی خبریں لگتی ہیں کچھ ہی عرصے پہلے ترکی میں ایک یونیورسٹی میں ایک تجربہ ہوا ایک ہی طرح کے محول میں ایک ہی طرح کی فضا میں ایک ہی طرح کی آب و ہوا میں ایک ہی طرح کے پودوں کے دو گروپز بنائے ایک گروپ وہ تھا جو کہ عام طریقے سے جس طرح سے پانی وانے دیا جاتا ہے اور سب کچھ اس طرح سے صرف دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا گیا بس ایک گروپ جو تھا پودوں کا وہاں پر روزانہ پانچ گھنٹے تلاوت قرآن لگا کے رکھتے تھے اس پودے کے پاس جہاں پر جن پودوں کے پر تجربہ کیا تو یہ دیکھا گیا کہ ان پودوں کے مقابلے میں جس جگہ پر تلاوت قرآن ہو رہی تھی ان پودوں کے نشو نمہ اور بالیدگی میں دبنا اضافہ ہو گئے اللہ مصر اللہ مصر وہ جو عام پودے تھے بلکل جو ایک گروپ کے تھے ان کی لمبائی تیرہ سنٹی میٹر تھی رہی اس کے بعد اور جو دوسری جس میں تلاوت قرآن لگائے گئے تھی ان کی بیس سنٹی میٹر تک ان کی جو ہے لمبائی ہو گئی ان کے پتوں کی تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر کتنی بالیدگی کتنی زیادہ ذہانت فتانت اس قرآن کے ذریعے پیدا ہوگی اگر بچوں کو قرآن سے قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ لگائے جائے کتنی ہوشیاری بچوں کے اندر آ جائے آج بچے اور نوجوان ہمارے قرآن سے بہت دور ہیں اور جو بھی تلاوت قرآن کرتا ہے اس کا حافظہ بھی بڑا قوی ہو جاتا یادداشت اس کی بڑی قوی ہو جاتی جو مطالب اس کو عام زندگی میں بھی اگر قرآن سے تو جو چیزیں ظاہر ہیں اپنے سکول کالیج یونیورسٹی کے لیے یاد کرے گا وہ بھی اس کو پوری یاد رہیں گے اور آیت اللہ حسن زیادہ عاملی یہ بھی فرما دیں گے ویسے تو پورا قرآنی انسان کی یادداشت پر مضبط اثر انداز ہوتا ہے یادداشت بہت قوی ہوتی ہے لیکن علالخصوص آیت القرصی جو ہے اس کی تلاوت روزانہ کرنے سے تو بہت ہی زیادہ یعنی پورے قرآن میں بھی سب سے زیادہ سمجھیں کہ وہ آیت القرصی ہے جو کہ حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے آیت اللہ فازل لنکرانی یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی جو تھے آیت اللہ حسین بروجردی ان کا حافظہ بڑا قوی تھا بلکہ کہتے ہیں کہ آجائب روزگار میں سے تھا یعنی ایکسپشنل موجزانہ جسے کہا جائے ایسا حافظہ تھا خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود یعنی آیت اللہ فازل لنکرانی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو مرزا حسن نوری تھے اور جعفر احمدی جو کہ خود داماد تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ میرے ساتھ تھے اور سید محمد حسن جو کہ بیٹے تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ بھی ساتھ تھے ہم سب آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں وہ ہیں آیت اللہ بروجردی آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے تو آیت اللہ بروجردی کے پاس تمام علم رجال اور تمام اسناد حدیث اپنے پاس اشاریوں میں انہوں نے کوڈ ورڈز کے اندر لکھے ہوئے تھے کہہ رہے ہیں کسی بات چیت کے اندر کسی راوی کی تفصیل میں پینتالیس منٹ تک آیتاللہ برجردی نے مفصل واقعہ سنایا کسی راوی کے حالات پر پینتالیس منٹ پونے گھنٹے تک اور کہنے لگے کہ یہ یہ واقعہ میں نے فلا کتاب سے آج سے بیالیس سال پہلے پڑھا تھا کہہ رہے ہیں ہم لوگ حیران رگے کسی شخص نے بیالیس سال پہلے کسی کتاب میں اس واقعے کو پڑھا ہو اور پینتالیس منٹ تک اس مفصل اس واقعے کو بیان کیا انہوں نے تمام جوزیات کے ساتھ کہ ہم لوگ حیران رہے گئے اور ہم دیکھتے تھے انہوں نے آیتاللہ سید حسین موسیوی کرمانی یہ فرماتے تھے کہ آیتاللہ برجردی خود کہتے تھے کہ میرا حافظہ بچپن سے بہت قوی تلاوت قرآن بے تحاشہ ابھی میں آپ کی بات سناتا ہوں آنکھے کہ تلاوت قرآن کرنے کے بے تحاشہ حافظہ قوی تھا اور اس کے بعد یہ خود فرماتے ہیں حسین کرمانی کہ ہم دیکھتے تھے کہ پچانوے سال کی عمر میں بھی اپنے بیٹے سے کہتے تھے حافظہ اس قدر قوی تھا اپنے بیٹے سے کہتے تھے جاؤ کتاب خانے میں جو چالیسوں ریک رکھا ہے چالیسوں ریک اس کی بارویں رو میں میری چھبیسویں کتاب لیا ہو جا کر فلاں کتاب ہے وہ چھبیس نمبر پر رکھی ہوئی کہہ رہے ہیں پچانوے سال کی عمر میں بھی اتنا حافظہ قوی تھا کہ کونسی کتاب کس جگہ پر لائبریری میں کونسے رو ریک کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی اور اس کا نمبر کیا ہے اور کتنی ایک ہزار اشار تو ان کو زبانی آت ایک ہزار اشار اور حجت الاسلام علی دوانی وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی ازان سبح سے دو گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے ازان سبح سے وضو کرتے تھے پھر تلاوات قرآن کے اندر مصروف ہو جاتے تھے پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا پھر تاقیبات نماز پڑھتے تھے اور تاقیبات نماز کے بعد پھر دوبارہ تلاوات قرآن کے اندر مشبول ہو جاتے تھے اور اس کے بعد حتیٰ کہ وضو سے پہلے تلاوات قرآن کرتے تھے وضو کے بعد تلاوات قرآن کرتے تھے وضو کے درمیان بھی مسلسل آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عام لوگ عام طور پر اس طرح گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا زمزمہ جو قرآن آیات پر مشتمل تھا وہ ہر وقت ان کی زبان پر اس طرح سے گنگناتے رہتے تھے قرآن ہی آئے تھے جب اتنا پروردگار عالم کا پاکیزہ کلام زبانوں کے اوپر جاری و ساری رہے گا تو کہاں برائی برائی کی طرف نکاح خیال جائے گا کہاں عزم و ارادہ کمزور ہو پائے گا تقوی بھی محفوظ رہے گا قرآن کے اندر خود ایک بہت طاقت دیکھیں سب علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کہیں موقع ملتا تھا فوراں تلاوتے قرآن شروع کر دیتے تھے کبھی قرآن سے جودہ ہی نہیں ہوتے تھے تو تو بہرحال اچھا روحانی طور پر جو انسان کے اندر کمی واقع ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بات اور بتا دوں یہ آج کل محول پورا ایسا بن گیا کہ تقریبہ ہر شخص اس میں گریفتار ہوئی جاتا ہے سننے کے باوجود بھی وہ ہیں باہر کے کھانے یہ جتنے بھی آپ باہر آوٹنگز کے لیے جاتے ہیں ہوتلوں کے اندر جاتے ہیں باہر سے پکے ہوئے کھانے جتنے بھی آتے ہیں اس میں آپ کو نہیں پتا ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کون زیبا کر رہا ہے چھیک ہے بہت سی چیزوں میں گناہ نہیں ہوتا اور استعمال جائز ہوتا ہے چیزوں کا نجاست و طہارت کا وہ لوگ بنانے والے خیال نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ نجاستیں یا کوئی اور چیز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی بہرحال اس طرح سے گندے طریقوں سے ان کو پکانا ان سب کے اثرات آپ کی روح کے اوپر مرتب ہوتی ہیں جہاں تک ممکن ہو اس کو آوائٹ کریں گھر کے کھانوں کی طرح جائیں یہ بھی بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے کہ ہم میں روحانی اعتبار سے ذرا مضبوطی نہیں آ پاتی اچھا اب یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کا حافظہ بھی اس لحاظ سے بڑا قوی تھا دیکھیں قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے صرف بیچ میں ایک زمنان بات آگئی کیونکہ طالب علموں کے درمیان یہ بات ضرور بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی فائدہ ہو ان کو یاد داشت کے حوالے سے بھی گناہوں سے تو انسان بچتا ہی انتہائی کم خوراک تھی آیت اللہ بہجت کی لیکن اس کے باوجود حافظہ حد سے زیادہ قوی تھا وہ خود کہتے تھے یہ میری کم خوراکی کی وجہ سے حتیٰ کہ پانی بھی بڑا کم پی دیتی آیت اللہ بہجت کے مطالق ہے تو باقاعدہ کسی جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اتنی کم خوراکی کے باوجود آپ اتنے قوی کیسے ہیں یعنی اتنے جنگوں میں امیر المومنین کی شجاعت اور بہادری اور ان کی طاقت اور درہ خیبر کو اکھارنا اور یہ سب چیزیں اتنی کم خوراکی کے بعد تو ملتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہی بتائی گئی کہ جس طریقے سے درخت وہ درخت جو ریگستانوں میں ہوتے ہیں وہ کم خوراکی کے باوجود انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اور جو بلکل دریا کے کنارے خوب سہراب بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ درخت بہت کمزور ہوتے ہیں تو بہرحال دیکھیں جن لوگوں نے بھی قرآن سے استفادہ کیا ہے قرآن کے خصوصیت ہے کہ فائدہ ضرور پہنچاتی آج کل تو خیر ایسا نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ اثر پسیری کم ہو جاتی ہے ایک اور چیز ہے جو آیت اللہ بہجت نے خاص طور پر ذکر کی حافظے کے حوالے سے وہ ایک دعا ہے جو کہ مستدرک الوسائل میں بھی ہے اور امیر المومن نے پیغمبر اسلام سے روایت کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ دیکھ لیجئے گا بہت ساری جگہوں پر ہے سبحانہ من اللہ یات دی عالی اہل مملکتہ یہ جو ہے ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ مجرب حافظے کے حوالے سے بھی لیکن اتنا وقت ابھی نہیں کہ اس کو آپ اتارنے کا ٹائم دیا جائے تو میں یہ بتا رہا تھا جس کسی نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے آج کل مصر کے حوالے سے ایک تنظیم کا بہت زیادہ نام اور تذکر آتا ہے اب تنظیمیں بھی باز وقت اپنے رخ بدل لیتی ہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں لیکن ابتدائی طور پر اخوان المسلمون یا اخوان المسلمین جو ہے مصر میں حسن البنج نے جو قائم کی تھی تو باقاعدہ کہنے ان کو ابتدائی طور پر جو کامیابیاں ملیں وہ کہتے تھے قرآن کی وجہ سے ہم موجودہ اس کی بات نہیں کرے ابتدائی طور پر نہیں کوئی شخص بھی اگر مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا تو لازمی طور پر اس سے کچھ فائدے ضرور حاصل ہوں گے وہ کہتے تھے کہ ہر اخوان کے لیے لازمی تھا کہ وہ روزانہ آدھا پارا روزانہ پڑے گا سورہ یاسین سورہ دخان سورہ واقعہ اور سورہ ملک یہ خاص طور پر وہ کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کرے گا یہ باقاعدہ اوتھ لیا جاتا تھا ان سے اور اسی طریقہ سے ہر شب جمعہ روز جمعہ سورہ کہاف اور سورہ آل امران کی تلاوت لازمی تھی تو خود وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ابتدائی طور پر اخوان کو جسے تیزی کے ساتھ کامیابیاں ملی اور اس کے بعد ظاہر ہے جب انسان دور ہوتا جاتا ہے اور اس کے مقاصد جو تبدیل ہوتے جاتے ہیں تو تنظیموں کے اوپر بھی زوال آتا ہے لیکن قرآن سے جو بھی استفادہ کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا قرآن اپنے تمام نچھاوار کرے گا اس کے اوپر فائدے کم سے کم دنیاوی فائدے تو اگر وہ مومن نہیں بھی ہے تو دنیاوی فائدے اس کو ضرور حاصل ہوں گے اور یہی چیز آج کل حزباللہ کے سلسلے میں بھی ہم کو نظر آتی ہے کہ ان کی اپنی ٹریننگ کے اندر باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت ہے قرآن روزانہ کی بنیاد پر نماز شعب اور کچھ ایسے خاص عامال ہیں جو کہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں جب بھی دنیا کی کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو اس انداز سے شکست دی اچھا آپ دیکھیں آج کل کے حوالے سے دیکھیں رمضان شروع ہو رہا ہے اور افسوس کی بات ہے کتنے ہی شیعہ افراد ایسے ہیں کہ اس وقت جو تشیعہ کی خاص طور پر جو پوری دنیا کی طاقتیں ان کے اوپر لگی ہوئیں عراق کے حوالے سے اکثر لوگوں پتہ بھی نہیں اچھا کچھ حالات خراب ہیں سنائے کہ حالات خراب ہیں عراق کے ان کو نہیں پتہ کتنے بڑے بڑے خطرات یہاں پر منڈا رہے ہیں اور ان جگہوں کے پر بھی منڈا رہے ہیں لیکن لوگ دعا تک سے غافل کتنے مظالم بچوں کے ساتھ سوچئے جو کہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے تھے کتنے حسرت و یاس کے ساتھ اپنے گھروں کو یاد کرتے ہیں مظالم ان کے دیکھی اور اتنا بزرگوں کے اندر بھی ایسا جوش اور جذبہ کہ ایت اللہ سستانی کے اس فتوے کے بعد خاص طور پر بڑے تک آ کر اسرار کر رہے ہیں شخص آیا ہے اس جگہ پر جہاں ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے فوجیوں کے طور پر وہ کہہ رہا نہیں ہر صورت مجھے بھی جمعہ سے جنگ پر بھیجا جا اور زد کر رہا ہے اور لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں تو اتنا ان کے اندر اس انداز سے چیز پیدا ہوتی تو ظالموں کی نابودی کے حوالے سے اس رمضان کو بہترین رمضان اپنا قرار دے دیں اور اس سے بھرپور استفادہ کرنے اس رمضان سے اس رمضان سے بہترین طریقے سے استفادہ اور کوشش یہ کریں کہ محافل دعا کا انعقاد گھر گھر ہو جائے اور ان جو بھی دعائیں ہیں دعاؤں کی محفلیں ہیں ان کے اندر علل خصوص دعائے جوشن صغیر اس کا علل خصوص احتمام کریں سید حسن نصر اللہ ان سے باقاعدہ جب انٹرویو لیا گیا کہ سنا ہے کہ آپ نے اسرائیل سے جب جنگ ہو رہی تھی ایک ماہ تک مسلسل حضب اللہ کے جوانوں کے ساتھ راتوں میں جا کر دعا جوشن صغیر آپ پڑھتے بھی تھے اور دوسروں کو بھی تاقید کرتے تھے کیا یہ بات صحیح ہے حسن نصر اللہ سے باقاعدہ انٹرویو لیا گیا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تاقید ہے دعا جوشن صغیر پڑھنے کی یہ اصل میں میری نہیں تھی بلکہ یہ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ہی نے اس پر خاص طور پر تاقید کی تھی انہوں نے تاقید کی تھی کہ ہم جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے انہوں نے ہمیشہ ہمیں خدا سے رابطے قرآن سے انس اور دعا سے محبت کرنے کی تاقید کی کہہ رہے ہیں جب بھی ہم ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے ان چیزوں پر باقاعدہ تاقید کی ہے دعا سے محبت کرنے کی دعا کے بارے میں خاص جو نصیحتیں تھی ان کی انہی میں ایک دعا جوشن صغیر کی نصیحت بھی رہبر انقلاب اسلامی نے لے کی انہوں نے خود حسن نصر اللہ فرماتے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ جوشن صغیر لبنان میں ہم لوگوں کے لیے ایک بلکل نئی چیز تھی اس سے پہلے لوگ شب قدر کے اندر دعا جوشن قبیر پڑھتے تھے مگر دعا جوشن صغیر پڑھنے کا رجحان بلکل بھی نہیں تھا لوگ ناواقف تھے نہ اس کے پیغامات سے واقفیت تھی نہ اس کے مفاہین سے واقف تھے لیکن جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کو تو لگا یہ تو جوشن صغیر بلکل ہمارے حالات کے مطابق ہے اس کے بعد ہم نے لبنانی قوم کے جو جوان ہیں اور حزباللہ کے جو جوان ہیں ان کو پھر اس بات کی تعلیم کی اور قائد انقلاب اسلامی کی نصیحت سے ان کو آگا کیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کی جو فیوز و برکات ہیں اس کو سب کے سب جو کہ اس کے بعد ہم نے تمام مجاہدین کو اور لبنانی عوام کو بھی جو وہ بتائی ہیں وہ سب کی سب رہبر انقلاب اسلامی کی نصیحتوں کی وجہ سے یہ باقا ہے تھا انٹرویو انہوں نے دیا تو خاص طور پر یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے دعا جوشن صغیر اس کو سب لوگ اجتماع کے جو انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہو وہ انفرادی طور پر ان ظالموں کی نابودی کے لیے پڑھے جو آج مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو اجتماعی طور پر محافلیں دعا کا گھروں میں ان قاد کریں دیکھیں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ فسکو فجور یہ وہ مختلف چیزوں کے اندر کتنا لگ گئے ہیں کہ ان محافل کو اپنے گھروں سے سب نے وائنڈ اپ کر دیا اور باقی اور کسی چیز میں بھی مہندیوں مانجوں اور مختلف تقریبات اور سالگیراؤں اور آوٹنگس اس کے اندر کوئی کم ہی نہیں کمی ہو رہی ہے تو صرف اس کے اندر ہو رہی ہے آتھونہ سب اگر خرچہ کرنا پڑ جائے تو لوگ فوراں کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہو جائے گا اگر اتنے لوگوں کو بلائے خیر تو اب یہ تمام چیزیں ایسی ہیں دیکھیں روایت میں یہ بات آئی ہے کہ دعا جوشن سغیر کو اگر خالص نیت سے ماہ رمضان کی ابتدائی دنوں کے اندر پڑا جائے ابھی آنے والے ہیں چند دن بعد اگر خالص نیت سے دعا جوشن سغیر کو ماہ مبارک رمضان کے ابتدائی دنوں میں پڑا جائے تو اسے لیلت القدر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے لیلت القدر تو آخری عشرے میں آئے گی پہلے عشرے ہی کے اندر لیلت القدر کا ثواب لینے کے لیے دعا جوشن سغیر خالص نیت کے ساتھ پڑی جائے اور علماء فرماتے ہیں کہ معتبر جو کتابیں ہیں ان میں دعا جوشن سغیر کا ذکر دعا جوشن کبیر سے زیادہ آیا ہے باقاعدہ لما کفمی نے جو بلد الامین کتاب ہے اس کے اندر اس کو لکھا ہے اور ابن تاؤس جو ہیں انہوں نے محجد دعوات میں اس کو لکھا ہے باقاعدہ نقل بھی کیا جاتا ہے کہ جب حادی عباسی نے امام موسیق عظیم علیہ السلام کو اس نے جب امام کو قتل کا ارادہ کیا تھا تو امام نے اس دعا کو پڑھا تھا اور اس کے بعد خواب میں پیغمبر اسلام آئے تھے اور کہا تھا کہ کل پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اگلے دن اس کے پھر موت کی خبر آئی تھی تو یہ آپ ان تمام دشمنوں کی نابودی کے لیے اس دعا جوشن سغیر کو اور خصوص ماہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے گھروں میں اپنے لوگوں کو اسے ہیلپ لیں ایک تھوڑے کچھ ہر سے پہلے حزباللہ نے باقاعدہ اسرائیل کو اس دعا جوشن سغیر کے ذریعے شکست دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پورے ایک مہینے دک حزباللہ کے جوانوں کے ساتھ راتوں میں جاک کر دعا جوشن سغیر پڑھی اور اس کے بعد شکست دی ہے تو یہ اس کو اس رمضان کو اس لحاظ سے خالی نہ جانے دیں اور ضرور بھی ضرور اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اس کو رائج رکھیں محافل دعا کا انعقاد گھر گھر ہونا چاہیے اور انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی اور کوشش کریں کہ اگر ایک ہی گھر کے اندر ممکن نہیں تو الگ الگ گھروں کے اندر بھی اس کا انعقاد کریں اور دوسروں تک پیغام پہنچائیں کہ زیادہ زیادہ دعا جوشن سغیر پڑھنا شروع کریں لوگ اور آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اس حد تک تمام فقہہ نے کفن پر دعا جوشن کبیر اور سغیر دونوں لکھنے کی بڑی تاقیت کی کہہ نے تمام فقہہ نے اس کے استعباب کا فتوہ دیا تو قوم کو ہر لحاظ سے دیکھیں ضرورت ہوتی ہے علم کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے وسائل کے عدوار سے بھی ضرورت ہوتی ہے عبادتوں کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے دعاوں کے لحاظ سے بھی ضرورت ہوتی ہے سب اپنی اپنی جگہ پر ضروری ہیں معاشیات بھی ضروری ہیں پیسہ کمانا بھی ضروری ورنہ کہاں دیکھیں ابھی حضب اللہ نے شام میں لڑتے ہوئے جو حزباللہ کے جوان شہید ہوئے ہیں ہر جوان کے بورا سا کو پچاس ہزار ڈالر دیں ہر جوان یہ سمجھیں پچاس لاکھ روپے کے برابر ہر جوان کے گھر والوں کو تک پہنچائیں تو کتنا زیادہ مالی عدوار سے انسان جب دنیا کمائے گا لیکن آخرت کے لیے کمائے گا تو کسی کو دینے قابل ہوگا تو دین کے بہت سارے شعبیں ہیں سب کو ہمیں وہ کرنا ہے صرف یہ نہیں کہ کسی ایک ہی شعبے کو پکڑ کے بیٹھے رہنا اچھا اسی طرح سے دشمنوں کے حوالے سے دعا سبا سب پڑھنے کو بھی اکثر علماء کہتے ہیں جس کی سنت تو اتنی ثابت نہیں ہے لیکن خود دعا کے اندر بڑی طاقت اور مفاہم ہیں کہا جاتے کہ روزانہ ایک دفعہ اگر کوئی روزانہ کے بنیاد پر دعا سبا سب پڑھ لے تو پھر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا ایک اور چیز ہے جو امیر المومنین نے نقل کی اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد دشمنوں سے حفاظت کے لی اور وہ ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان سجدے میں جائیں اور اس دعا کو پڑھیں رب لکا سجدتو خازین خاشین دلیلن کہہیں جو شخص بھی اس دعا کو پڑھے گا اس سے محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دشمنوں کے دل پر اس کی حیبت تاری ہو جائیں گے تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دشمنوں کے دلوں پر آپ کی حیبت تاری ہو تاکہ کسی نقصان پہنچانے سے باز رہیں تو یہ ازان اور اقامت کے درمیان اتنا چھوٹا سا ایک صرف ایک جملہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے اور یہ جملہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری جو بہترین نماز کیسے پڑھیں گی جو سیریس چل رہی تھی اس میں میں نے بتایا بھی تھا اچھا اب اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فوری الہی مدد درکار ہوتی خواہ گناہوں کے مقابلے میں کیوں نہ ہو اور خواہ جان کے کسی مسئلے کے حوالے سے آج کل تو پتہ انہیں اگدم سے ٹارگٹ کلر آگئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اگدم مصیبت میں انسان پڑھ گیا اور موبائلی سنیچر آگئے فوری الہی مدد کے لئے کہا جاتا ہے کہ یا حیو یا قیوم کہ اگر ورد کیا جائے تو فوری الہی مدد آ جاتی یعنی امیجیٹ آپ کو اسی بست چاہیے اتنا نہیں کہ اتنا بڑا جا کے سورہ بقرہ پڑھیں گے پھر مدد آئے گی مثلا اور اتنا وقت لگ جائے گا جب تک تو ساری کاروائی مکمل ہو چکے فوری الہی مدد کے لئے یا حیو یا قیوم ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لیا جائے تو فوراں پروردگار کی طرف سے مدد آتی اسی طرح سے دشمنوں کی نابودی کے حوالے سے بھی فوری الہی مدد کے لئے جو ہمارے مومنین عراق اور ایران اور شام خود پاکستان کے جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لئے پڑھیں جو ان جگہوں کے پر موجود ہیں یا حیو یا قیوم ایک تذبیر پڑھنے ایک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ایک تذبیر کم سے کم اسی طرح سے ذکر یونوسیہ لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین یہ دشمنوں کی نابودی کے لحاظ سے ذکر یونوسیہ بہت زیادہ مجرب اس کا اکثر و بشتہ ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بھی سجدے میں جا کر کم سے کم دس مرتبہ سو مرتبہ چار سو دفعہ جتنی بھی زفعہ ہو سکے کم سے کم لوگ آج فکر پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے عراق کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے تو کم سے کم جو یہاں پر آپ فیلحال کر سکتے ہیں اور کسی اور خدمت کو انجام دینے کا قابل نہیں ہے تب تک دعا کو تو کم سے کم نہ چھوڑیں اور ان مومنین کے لیے جو وہاں پر موجود ہیں اور برسر پیکار ہیں ان کے لیے یہاں پر رہتے ہوئے ان دعاوں کو ضرور پڑھتے ہیں اسی طرح سے یا قوییو اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے بھی ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بہت مجرب ہے یہ مدد آتی ہے پروردگار کی طرف سے کیوں کہ اللہ کو پکار رہے ہیں آپ کوئی حقیر چیز نہیں ہے ماذا اللہ کہ یہ نازکار کو اس طریقے سے آج کل سمجھا جاتا کر رہے ہیں یہ کیا چیز آپ صرف بتا رہے ہیں لوگوں کو صرف آپ نے صرف دعاوں کے اندر لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے اشار بھی لکھتے رہتے ہیں سلسلے میں خیر وہ چھوڑیے تو اچھا اسی طرح سے قرآن کی قائد جو ہے اگر وہ پڑے ہیں انسان اور وہ اس کا عدد ہے دو ہزار بہ سٹھ دفعہ ان ظالموں کی نابودی کے لئے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں اپنی طرف سے مدد کو نازل فرما رب انی مغلوب مغلوب فنتصر تو یہ دو ہزار بہ سٹھ دفعہ دو ہزار بہ سٹھ دفعہ اس کا پڑھنا بڑا مجرب اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں زیارتِ آشورہ کی بھی بڑی تاقید زیارتِ آشورہ خود علامہ امینی علامہ عبدالحسین امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے ان کے بیٹیں ڈاکٹر محمد حادی امینی اب تو خیر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے چند سال پہلے جامل اظہر میں پڑھاتے بھی تھے تو کہتے ہیں کہ علامہ کے انتقال کے چار سال بعد میں نے خواب میں علامہ کو دیکھا تھا اپنے والد کو تیرہ سو چورانوے ہجری میں شب جمعہ تھی اور فجر کے قریب مجھے خواب میں علامہ نظر آئے تھے بے انتہا خوش تھے میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ کے خوشی کی وجہ کیا ہے کیا آپ کے خوشی کی وجہ کتاب الغدیر ہے جو آپ نے اتنے مفصل امیر المومنین کے خدمت انجام دی ہے کیا یہ وجہ ہے یا دیگر تعلیفات ہیں آپ کی وجہ آپ کے خوش ہونے کی یا وہ امیر المومنین لائبریری جو کہ نجف میں ہے جو انہوں نے قائم کی تھی کیا یہ آپ کی خوشی کی وجہ ہے آیت اللہ امینی نے فرمایا میری خوشی کی وجہ زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسین علیہ السلام اللہ امام حسین علیہ السلام محمد باری محمد باری ان کے بیٹے نے کہا کہ اس زمانے میں حالات صحیح بھی نہیں تھے کہا کہ بابا آپ کو تو پتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں ہم زیارت امام حسین کے لیے تو وہاں پر نہیں جا سکتے بار بار تو اس موقع پہ پھر علامہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جب زندہ تھا اس وقت بھی وسیعت کی تھی اب دوبارہ تعقید کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت زیارت آشورہ کو ترک مت کرنا اور جس طرح سے تم روزانہ واجبات اپنے انجام دیتے ہو اس طرح سے زیارت آشورہ کو پڑھتے رہنا جس طریقے سے تم روزانہ روزانہ کی بنیاد پر واجبات کو انجام دیتے ہو دیکھیں ہمارے علماء اتنے حساس رہے ہیں خاص طور پر زیارت آشورہ کی آج کل ظالموں کی نابودی کی نیت سے پڑھنا اپنے لحاظ سے بھی کہ بلہ فتح علی سلطان آبادی گزرے ہیں یہ محرم کے پہلے دس دنوں میں ہر شہید کربلا کی طرف سے الگ الگ زیارت آشورہ پڑھتے تھے روزانہ ابتدائی دس دنوں میں حتیٰ کہ جس وقت ان کی رو جسم سے نکل رہی تھی اس وقت بھی زیارت آشورہ ان کی زبان پر تھی یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد حسین غربی اسفحانی کمپانی کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں اور مسلسل فقہ اور اصول کے اندر تو ان کی ظاہرے کتابیں اور خدمات تھی لیکن مسلسل زیارت آشورہ کو پڑھنے کے اتنے عادی تھے کہ ان کی خاص دعا تھی کہ پروردگار میرا جس وقت انتقال ہو تو میری زبان پر آخری کلمات زیارت آشورہ کے ہوں اور جس وقت ان کا انتقال ہوئے شیخ غربی کا اس وقت ان کے آخری کلمات ان کے زبان پر زیارت آشورہ ہی تھی تو اتنا لوگوں نے باقیدہ اسی آشورہ زیارت آشورہ باقیدہ آشورہ بریگیڈ ایک بنائے گیا ہے ظالموں سے مقابلے کے لیے حالی میں ہوا پر تو اور خود علی آقا قاضی جن کا اتنا زیادہ تذکرہ ہماری گفتوگو کے اندر اکثر و بشتر آتا رہتا ہے وہ خود فرماتے تھے کہ میں جس مقام پہ بھی اس وقت ہوں صرف دو چیزوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں ایک تو قرآن کریم کی بدولت اور دوسرا زیارت حضرت سید و شہدہ کی بدولت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام بھی مجھے حاصل ہوا ان دو چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوا دیکھیں ابھی ہم نے کہا پچاس آیات تلاوت قرآن روزانہ کرنا اور ہر وقت قرآن کو اپنے اڑنا بچھونا قرار دینا اور اسی طریقے سے زیارت آشورہ بھی اگر انسان اس انداز سے کرتا رہا آیت اللہ سید تقی موسوی اسفحانی جو صاحب مکیال المقارم کہلاتے ہیں ان کے خادم کے بھائی نے ان کے خادم تھے انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا جو انتقال کر گئی دیکھا کہ بہت لباس فاخرانہ پہنے ہوئے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میرے بھائی کا اتنا اچھا کردار نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے عامال تو اس قابل نہیں تھے پھر آخر اتنے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہا کل ہی ایک جو گھرکن ہے قبرستان کا اس کی ماں کی تتفین یہاں پر ہوئی ہے اور امام حسین تین دفعہ اس گھرکن کی ماں کی قبر میں آ چکے اور اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں اس گھرکن کی ماں کی اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو امام حسین کی طرف سے لباس فاخرہ عطا کیا گیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تقیم مصوی اسفحانی کے جو خادم تھے اسی وقت کہنے میں نیند سے بیدار ہوا اور فوراں اٹھ کر گورکن کے گھر گیا اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر تمہاری والدہ کون سے ایسے عامال انجام دیتی تھی کہا کہ اور تو کوئی مجھے خاص پتا نہیں ہے البتہ زیارتِ آشورہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی ہیں اور ایسا ہی عمل ہے زیارتِ آشورہ کا پڑھنا کہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زیارتِ آشورہ پڑھنے والے کا سلام براہ راست امام حسین علیہ السلام تک کسی واسطے اور ہجاب کے بغیر پہنچ جاتا ہے یعنی آپ تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پر عوال پیرا نہیں ہوتے ہیں جتنا مجھے ابھی سمجھیں کہ آدھا حصہ اس کا بیان ہوا ہے اور آدھا حصہ ہم کیا کریں اس لحاظ سے یہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اگلی اس کے اندر بیان کریں گے آج کی حد تک صرف دو پیغامات خاص طور پر رہے کہ ایک تو آپ کو چار برائیوں سے اپنا پیچھا چھوڑانا ہے اگر سارا سال رمضان سے حاصل شدہ تغویے کو استعمال کرنا ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا وہ چار برائیوں آپ کو بتائی گئیں اور کچھ نیکیاں خاص طور پر انجام دینی ہیں آپ نے جو کہ ابھی اس میں سے فقط صرف دو بیان ہوئی ہیں البتہ بیچ میں بھی بہت سی کارامت باتیں اور عملیات وغیر آتے رہیں تو یہاں پر ہم فیلال اس اپنی گفتگو کو روکتے ہیں تاکہ اب جو آئندہ ہماری نشست ہوگی اس کا سمجھے پارٹ ٹو ہوگا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اور وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنا شروع کریں جتنی باتیں بتائی ہیں جیسے جیسے عمل کرتی جائیں گی عظم و ارادے کے اندر پختگی انشاءاللہ آئے گی اور پھر آپ دیکھیں گی پورا رمضان کوشش کریں کہ اس رمضان کو پچھلے گزرے ہوئے رمضانوں کی طرح سے نہ لیں اور ایک نئے عظم و حوصلے اور ارادے کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں جو کہ کچھ دنوں بعد شروع ہونے والا ہے مصد صلی اللہ علیہ محمد و عالی تطیبین الطاہرین موسیقی